السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف پرقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ ساتھویں باب کامیابی کی ساخت تمام معاملات کو خوش اسلوبی اور ترتیب سے ہونے دیجئے ساری کتاب میں ہم یہی جاننے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں کہ لوگ کام کیسی سر انجام دیتے ہیں ہم نے بتایا کہ غیر معمولی نتائج کو جنم دینے کے اہل لوگ ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کے خصوصی اقدامات متواتر کرتے رہتے ہیں اگر ہم وہی اقدامات کریں تو ہم بھی وہی یا ان سے ملتے جلتے نتائج پیدا کر لیں گے تاہم نتائج پر اثر انداز ہونے والا ایک اور عامل بھی ہے وہ ہے ایکشن کی ساخت یہ ساخت وہ انداز جسے ہم اقدامات کو ترتیب دیتے ہیں ہمارے پیدا کردہ نتائج کی قسم میں زبردست فرق ڈال سکتی ہے کتے نے جم کو کٹا یا جم نے کتے کو کٹا ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے جو جھینگے کھاتا ہے یا جھینگے جو کو کھاتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اگر آپ جم یا جو ہیں تو یہ جملے بہت ہی مختلف ہیں الفاظ فو بہو وہی ہیں فرق ساخت کا ہے جس انداز میں انہیں ترتیب دیا گیا ہے ذہن کو دیئے گئے سگنلز کی ترتیب مشاہدے کی معنویت متین کرتی ہے وہی محرکات موجود ہیں وہی الفاظ ہیں پھر بھی معنی مختلف ہیں کامیاب لوگوں کے نتائج کو محصر انداز میں موڈل کرنے کے لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے وہ ترتیب جس میں اشعاقی تصویر کشی ہوتی ہے انہیں ذہن میں ایک خاص انداز میں نقش کرتی ہے یہ بالکل کمپیوٹر کی کمانڈ کی طرح ہوتی ہے اگر آپ کمانڈ صحیح ترتیب میں پروگرام کرتے ہیں تو کمپیوٹر اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر کے آپ کے مطلوبہ نتائج پیدا کر دے گا اگر آپ انہیں صحیح کمانڈز کو کسی مختلف ترتیب میں پروگرام کریں گے تو آپ کی مرضی کے نتائج پر آمد نہیں ہوں گے ان سارے عوامل اندرونی تصویر کی اقسام ضروری زیلی علامات سب موٹیلٹیز اور مطلوبہ ساخت کو بیان کرنے کے لیے جو اکٹھے ہو کر ایک مخصوص نتیجہ پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ہم حکمت عملی کا لفظ استعمال کریں گے زندگی میں کچھ بھی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک حکمت عملی ہوتی ہے محبت کے جذبات دلکشی تحریک فیصلہ وغیرہ وغیرہ اگر ہم یہ جان لیں کہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اور کس ترتیب میں اٹھانے ہیں تو ہم لمحہ بھر میں غیر یقینی کیفیت سے نکل کر فیصلہ کن انداز اختیار کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہوگا کہ اپنے اندرونی حیاتیاتی کمپیوٹر کی کون سی کیس دبانی ہیں اور کس طرح اپنا مطلوبہ نتیجہ اخذ کرنا ہے حکمت عملیوں کے اجزاء اور ان کے استعمال کے لیے بیکنگ ایک اچھا استعادہ ہے اگر دنیا میں کوئی شخص بہترین چوکلٹ کیک بناتا ہے تو کیا آپ وہی آلہ میار پیدا کر سکتے ہیں بلا شباہ آپ کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ آپ پہ پاس اس شخص کا نسخہ ہو نسخہ ہے کیا ایک حکمت عملی ایک خاص پلان کہ کن وسائل کا اور کس طرح استعمال کیا جائے کہ مخصوص نتیجہ برامت ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا آساب نظام ایک سا ہے پھر آپ یہ بھی مانتے ہوں گے کہ ہم سب کوئی اقسان ممکنہ وسائل بھی میسر ہیں اب یہ حکمت عملی یعنی ہم وسائل کا استعمال کیسے کرتے ہیں جو ہمارے پیدا کردہ نتائج کا تعیون کرتی ہے کاروبار کا بھی یہی قانون ہے ممکن ہے کسی کمپنی کے پاس عالی ترین وسائل ہوں لیکن عموماً وسائل کے بہترین استعمال کی حکمت عملی کی حامل کمپنی مارکٹ میں حاوی ہو جائے گی چنانچہ اس ماہر بیکر کے میار جیسا کیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو اس کا نسخہ چاہیے اور بینہ اسے بنانے کا طریقے کار اگر آپ نسخے پر لفظ پا لفظ عمل کرتے ہیں تو آپ وہی نتائج حاصل کر لیں گے چاہے اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا کیک بنایا ہی نہ ہو بیکر نے اپنے نسخے کو حتم شکل دینے کے لیے سینکڑوں کوششیں اور غلطیاں کی ہوں گی لیکن آپ اس کے طریقے کار پر کاربند ہو کر اس کے نسخے کو موڈل بنا کر سالہ سال کا وقت پچا سکتے ہیں مالیاتی کامیابی کے لیے تندرستی کو قائم لکھنے کے لیے خوشی اور چاہے جانے کے احساس کے لیے زندگی بھر حکمت عملیاں چلتی رہتی ہیں اگر آپ کو مالی طور پر مستحقم اور کامیاب تعلقات رکھنے والے لوگ مل جائیں تو آپ کو صرف ان کی حکمت عملی دریافت کر کے انہی نتائج کے حصول کے لیے اس پر عمل درامت کرنا ہے اس طرح آپ بے پناہ وقت اور محنت ضائع کرنے سے بچ سکتے ہیں یہ طاقت ہے موڈلنگ کی ایک کام صحیح انجام دینے کے لیے آپ کو برسوں محنت نہیں کرنا پڑتی نسخہ ہمیں ایسا کیا بتاتا ہے جس سے ہمیں موسر ایکشن لینے کی تقویت ملتی ہے پہلی چیز یہ بتاتا ہے کہ ہمیں نتیجہ خاصل کرنے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت ہے انسانی مشاہدے کی بیکنگ میں ہمارے خاصے خمسہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں انہی حواس کے کسی خصوصی استعمال سے تمام انسانی نتائج پنتے یا چنم دیتے ہیں ماہر بیکر کے مسائلی نتائج کی حصول میں نسخہ اور کیا مدد دیتا ہے یہ ہمیں مقدانوں کے متعلق بتاتا ہے انسانی مشاہدے کو دوبارہ جنم دینے میں ہمیں بھی اجزاء کے ساتھ ساتھ ہر جوزف کی مقدار سے آگہی بھی چاہیے ہوتی ہے حکمت عملیوں میں ہم زیلی علامات سب موڈالیٹیز کو مقدانے سمجھ لیتے ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس چیز کے کتنی ضرورت ہے مثلا کتنے بسری وسائل چاہیے کتنا روشن کتنا گہرا اور کتنا قریب یہ مشاہدہ ہے اس کا ٹیمپو اور اس کی بنامت کیا ہے کیا یہ سب کافی ہے اگر آپ کو اجزاء اور ان کے مقداروں کا علم ہے تو کیا آپ وہی میاری کے ایک بنا سکتے ہیں نہیں جب تک آپ کو پیداوار کی ساخت کا علم نہ ہو یعنی کب کیا کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے بے کرنے کے ایک بنانے کے لیے جو چیز سب سے آخر میں ڈالی تھی اگر آپ وہ سب سے پہلے ڈال دیں گے تو کیا ہوگا میار کا کیک بنا لیں گے مجھے شک ہے تاہم اگر آپ وہی اجزاء استعمال کرتے ہیں وہی مقداریں ہیں وہی ترتیب ہے تو یقیناً آپ وہی نتیجہ برامت کر لیں گے ہمارے پاس ہر معاملے تحریک خریداری محبت کسی کو پسند آنے کے لیے حکمت عملی ہوتی ہے خصوصی تحریک کی مخصوص ترتیب سے ہمیشہ نتائش حاصل ہوں گے حکمت عملیاں آپ کے ذہنی وسائل کی تجوری کے مخصوص نمبروں کی طرح ہوتی ہیں نمبر معلوم ہونے کے باوجود اگر آپ انہیں صحیح ترتیب میں استعمال نہیں کرتے آپ تجوری کا تعلق کھول نہیں سکتے تہم اگر آپ کے پاس صحیح نمبر ہیں اور ان کی صحیح ترتیب بھی ہے تو آپ کے ذہن کی تجوری کا تعلق فوراں کھول جائے گا چنانچہ آپ کو نمبروں کی وہ ترتیب تلاش کرنا ہے جو نہ صرف آپ کی بلکہ دوسرے لگوں کی تجوری کو بھی کھول سکے اس ساخت سینٹیکس کے تعمیری بلکس کیا ہیں ہماری حصیات حصی ذرائع سنسری انپوٹ سے ہمارا واسطہ اندرونی اور بیرونی دو سطحوں پر پڑتا ہے جو کچھ ہم بیرونی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں اور جو کچھ اندرونی طور پر ہم اپنے سامنے تصویر کشی کرتے ہیں ان کے اجزاء کو بہم اکٹھے کرنے کی طریقے کو ساخت کہتے ہیں مثلا آپ دو طرح کے بسری مشاہدے کر سکتے ہیں پہلا جو کچھ آپ خارجی دنیا میں دیکھتے ہیں یہ کتاب پڑتے ہوئے اور سفید پس منظر میں سیاہ حروف دیکھتے ہوئے آپ گویا خارجی بسری مشاہدہ کر رہے ہیں دوسرا اندرونی بسری مشاہدہ ہے یاد رکھیے پچھلے باب میں جب ہم نے بسری علامات موڈیلٹیز اور زیلی علامات سے اپنے ذہن میں کام لیا تھا تو ہم ساحل سمندر یا بادر یا خوشکوار یا ناخوشکوار واقعات دیکھنے کے لیے ہم حقیقتاں وہاں موجود نہیں تھے یہ سب کیفیات ہمارے ذہن میں تصویر کی گئی تھی ہم نے انہیں بسری انداز میں مشاہدہ کیا یہی بات دوسرے طریقوں کے لیے بھی صحیح ہے آپ پھوڑکی کے باہر ٹرین کی وزل سن سکتے ہیں یہ خارجی سمی مشاہدہ ہے آپ اپنے ذہن میں بھی آواز سن سکتے ہیں وہ اندرونی سمی مشاہدہ ہے اگر آواز کا لہجہ زیادہ اہم ہے تو یہ سمی لہجے کا مشاہدہ ہے اگر آواز سے موصول شدہ الفاظ معنی زیادہ اہم ہے تو یہ سمی ڈیجیٹل کا مشاہدہ ہوگا آپ جس کرسی میں بیٹھے ہیں اس کے بازو کی ساخت محسوس کر سکتے ہیں یہ خارجی لمسیاتی مشاہدہ ہے یا آپ کے اندر شدید جذبہ اُبھرتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو اچھیاں بری لگتی ہے یہ اندرونی لمسیاتی مشاہدہ ہے مسخہ بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ بیان کرنے کا کوئی نظام لازمان ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے سو حکمت عملیوں کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک علامتی نظام موجود ہے ایک علامتی نظام نوٹیشن ہوتا ہے ہم ان حصیاتی عملوں پروسسز کو مختلف علامتوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں جیسے بسری عمل کے لیے وی سوائی عمل کے لیے اے لمسیاتی کے لیے کے اندرونی کے لیے آئی لہجے کے لیے تی اور ڈیجیٹل کے لیے ڈی کا استعمال کرتے ہیں جب آپ خارجی دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں خارجی مشاہدے کا عمل اسے وی اے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا کوئی اندونی احساس ہے تو اسے کی آئی کی علامت دیں گے کسی شخص کی حکمت عملی پر فوراں غور کیجئے جو کسی چیز کو دیکھ کر متحرک محسوس کرتا ہے وی اے پھر وہ خود سے کچھ کہتا ہے اے آئی ڈی جو اس کے اندر جذبہ تحریک کو جنم دیتا ہے کے آئی یہ حکمت عملی اس انداز میں پیش کی جائے گی وی اے کے آئی آپ اس فرق سے سارا دن بحث کرتے رہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس میں کامیابی کے اندانات نہ ہونے کے برابر ہیں البتہ اگر آپ نے اسے نتیجہ دکھایا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسے دیکھ کر خود سے کیا کہے گا تو آپ اسے مطلبہ قیفیت میں داخل کر سکتے ہیں اگلے باب میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخصوص صورتحال میں لوگوں کی مستامل حکمت عملیوں کو کیسے آشکار کیا جا سکتا ہے فی الحال میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکمت عملیاں کس طرح کام کرتی ہیں اور ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے ہمارے پاس ہر چیز کے لیے حکمت عملیاں اور تصویری پیٹرنس ہیں جو متواتر خصوصی نتائج پیدا کرتے ہیں ہم میں سے بہت کام لوگوں کو علم ہے کہ ان حکمت عملیوں کو مسلسل کس طرح استعمال کیا جانا چاہیے سو اپنے محرکات کے مطابق مختلف قیفیات میں ہم اندر اور باہر آتے جاتے رہتے ہیں آپ کو صرف اپنے حکمت عملیوں کو واضح طور پر جاننا ہے تاکہ آپ اپنے مطلوبہ قیفیت پیدا کر سکیں اور ساتھ ہی آپ کو دوسرے افراد کی حکمت عملیوں کو جاننے کی صلاحیت بھی چاہیے تاکہ آپ ان کے حقیقی رد عمل سے آگاہ ہو سکیں مثلا کیا کوئی ایسے طریقہ ہے جس کے ذریعہ خریداری کے لیے آپ اپنے اندرونی اور بیرونی مشاہدات کو تواتر سے منظم کر سکیں بلکل پورے یقین سے آپ ممکن ہے اس سے لا علم ہو لیکن اس مشاہدات کی وہی ساخت جو ایک کار میں آپ کی دلچسپی کو جنم دیتی ہے ایک خاص گھر کی جانب بھی آپ کو متوجہ کر سکتی ہے بعض محرکات ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ترتیب میں آپ کو فورا ہی خریداری کی مطلوبہ کیفیت میں داخل کر دیتے ہیں ہم سب کے پاس ایسی خصوصی تربیتیں ہوتی ہیں ہم خصوصی کیفیات اور سرگرمیاں پیدا کرنے کے لیے متواتر ان پر کاربند رہتے ہیں کسی اور شخص کی ساخت سینٹیکس میں معلومات پیش کرنا رابطے کی انتہائی طاقتور شکل ہے اسے دراصل بہت ہی موسن انداز میں کرنا ہوتا ہے ناقابل مزاہمت بن جاتا ہے کیونکہ یہ خود بخود خاص تاثرات کو جنم دینے کا باعث ہوتا ہے اور کیا حکمت عملیاں ہیں کیا ترغیبی حکمت عملیاں بھی ہوتی ہیں کسی کو پیش کیے جانے والے مواد کو مرتب کرنے کے کیا ایسے طریقے بھی ہیں جس سے وہ ناقابل مزاہمت بن جائے یقیناً ہیں تحریک، بہکاوہ، آگہی، کھیلے، فروخت کاری یقیناً ہیں لپریشن یا جو شیلے پن کے بارے میں کیا خیال ہے ان جذبات کو جنم دینے کے لیے دنیا کے متعلق آپ کا مشاہدہ ایک خاص ترتیب میں پیش کرنے کے لیے کیا کوئی مخصوص طریقے ہیں آپ شرط لگا لیجئے موسر مینجمنٹ کے لیے حکمتیں عملیاں ہوتی ہیں تخلیق کے لیے حکمتیں عملیاں ہوتی ہیں بعض خاص چیزوں کے پک کرتے ہی آپ اس قیفیت میں جاں پہنچتے ہیں آپ کو صرف اتنی آگہی چاہیے دوسروں کی حکمتیں عملیوں سے آگہی کی صلاحیت بھی چاہیے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ لوگوں کی طلب کس طرح پوری ہو سکتی ہے چنانچہ ہمیں یہاں وہ خاص ترتیب وہ خاص ساخت تلاش کرنی ہے جو ایک خاص نتیجہ ایک خاص قیفیت کو جنم دے گی اگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور مطلوبہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں تو آپ اپنی پسندیدہ دنیا بھی پیدا کر سکتے ہیں خوراک اور پانی جیسی زندگی کی مادی ضروریات کے علاوہ کیفیت کی آپ کی اہم ترین ضرورت ہے آپ کو صرف ساخت سینٹیکس صحیح حکمت عملی کا علم چاہیے اور آپ اپنی منزل پر چاہ پہنچے میرا موڈلنگ کا کامیاب ترین ایک مشاہدہ امریکی فوج کے ساتھ ہوا مجھے ایک جرنیل سے ملوایا گیا جس سے میں NLP کی طرح زیادہ سی زیادہ کار کردگی کی ٹیکنالوجیز آپٹیمم پرفارمنس ٹیکنالوجیز کے بارے میں دفتگو کرنے لگا میں نے اسے بتایا کہ اس میں اس کا کوئی بھی تربیتی پروگرام مقررہ وقت کے نصف میں کر سکتا ہوں اور اس مختصر دورانیے میں شرکہ کی اہلیت میں بھی اضافہ کر سکتا ہوں ہینا بلندو بانگ دعویٰ جرنیل کو حیرانی تو ہوئی مگر وہ اس سے ماننے پر تیار نہیں ہوا بہرحال NLP کے فن سکلز کی تدریس کے لیے مجھے رکھ لیا گیا NLP تربیت کے بعد فوج نے موڈل تربیتی پروگراموں کے کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ موستر کنٹرول کیا جائے کی تدریس کا کام بھی سونٹ دیا کہا گیا کہ مہودہ نتائج پیدا کرنے کی صورت میں مجھے کانٹریکٹ کی ادائیگی کی جائے گی پہلا پروجیکٹ جو مجھے کرنے کو کہا گیا تھا وہ تھا مخصوص لوگوں کی تدریس کا چار روزہ پروگرام کہ پنتالیس کیلیبر پسٹل کے ذریعے کیسے اور صحیح فائر کیا جائے ماضی میں پروگرام میں حصہ لینے والے عبوماً ستر فیصد سپاہی بعد میں اس میں کامیاب ہو پاتے تھے اور جرنیل کو بتایا گیا تھا کہ اس سے بہتر توقع ناممکن تھی اس موقع پر میں بھی ذرا پریشان ہوا کہ میں نے خود کو کس جھنجڑ میں پسا لیا ہے میں نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی بندوق نہیں چلائی تھی مجھے تو فائر کرنا بھی پسند نہیں تھا دنیادی طور پر جان گرنڈر اور میں اس پروجیکٹ میں پارٹنر تھے سو میں نے سوچا کہ شیوٹنگ میں اس کے پس منظر کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی طرح کام چلا لیں گے بعض مصروفیات کی بنا پر جان نے اس پروگرام میں شراکت اچانک ختم کرتی آپ اچھی طرح نہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا قیفیت رہی ہوگی مزید بنا میں نے یہ افواہ بھی سنی کہ تربیت کے دوران بعض لوگ میرا پروگرام سبوتاج کرنے کے لئے بھی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مجھے ادا کی جانے والی بھاری رقم کی وجہ سے مجھ سے نہ خوش تھے وہ مجھے سبق سکھانا چاہتے تھے شیوٹنگ میں بغیر کسی پس منظر کے اپنا حکم کا اکہ جان گرنڈر راستے ہی میں گرا دینے کے بعد اور یہ جانتے ہوئے کہ کچھ لوگ مجھے ناکام کرنا چاہتے ہیں میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں ناکامی کے اس دیو حیکل کے سبور کو جسے میں ذہن میں پیدا کیے بیٹھا تھا اس کے معمولی سائز اور حسیت میں لائیا پھر میں اپنے ممکنہ اقدامات کے متعلق تصاویر کا نیا سیٹ بنانے لگا پہلے میرا خیال تھا بہترین فوج بھی وہ نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہے میں بھی نہیں کر سکتا میں نے اپنا خیال تبدیل کر کے یہ سوچا پسٹل چلانا سکھانے والے اپنے کام میں یقینا بہتر ہوتے ہیں مگر انہیں بہترین نشانہ بازوں کی حکمتیں عملیوں کو موڈل کرنی ہے ان پر صحیح عمل کرنے کے لیے اندرونی تصاویر کے اثرات کے متعلق تھوڑی بہت شک بھو بھی نہیں اس طرح خود کو مکمل طوانہ کیفیت میں لانے کے بعد میں نے جرنیل کو متعلق کیا کہ میں ان کے بہترین نشانہ باز سے ملنا چاہوں گا تاکہ میں ان کا خصوصی طریقے کا دریافت کر سکوں ان کے ذہنوں میں اور خارجی طور پر ان کے اخدامات جو محصر اور صحیح شوٹنگ کا نتیجہ حاصل کرتا ہے جب میں نے وہ فرق دریافت کر لیا جو واقعیتاً فرق ڈالتا ہے تو اب میں کم وقت میں ان کے سپاہیوں کو پڑھا سکتا تھا اور مطلوبہ نتائج بھی دے سکتا تھا اپنی موڈلنگ ٹیم کے ہمراہ میں نے دنیا کے بہترین نشانہ بازوں کے مشترکہ بنیادی خویلات بلیفز کو دریافت کیا اور ان کا اناڑی نشانچی سپاہیوں کے خویلات کے ساتھ تقابلی تجزیہ کیا پھر میں نے بہترین نشانہ بازوں کی امومی ذہنی ساخت سینٹیکس اور حکمت امنیہ دریافت کی اور ان کی ہو بہو نقلوب کی تاکہ میں انہیں ابتدائی نشانچیوں کو سکھا سکوں یہ ساخت ہزاروں لاکھوں نشانوں اور لمحات کی محنت کے بعد ان کی ٹکنیکس میں مسلسل تبدینیوں کا حتمی نتیجہ تھی پھر میں نے ان کی جسمانی کیفت کے بنیادی اجزاء کو موڈل کیا محسن نشانہ بازی کی بہترین حکمت عملی کو دریافت کرنے کے بعد میں نے ابتدائی نشانہ بازوں کے لیے ڈیرھ دن کا نصاب تیار کیا نتائج دو دن سے بھی کم وقت میں جب ان کا ٹیسٹ لیا گیا تو سو فیصد سپاہی کامیاب ہو گئے اور آلہ ستھی کامیابی حاصل کرنے والوں کی تعداد چار دن کے میار کے نصاب کے بعد تین گناہ بڑھ گئی ان مقتدیوں کو یہ سکھانے کے بعد کہ محرین کے انداز کی سیگنلز وہ خود اپنے ذہن میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہم نے انہیں آدھے سے بھی کم وقت میں محرین بنا دیا پھر میں نے ملک کے چوٹی کے نشانہ بازوں کو جنہیں میں نے موڈل بنایا تھا بلا کر انہیں سکھایا کہ وہ اپنے حکمت عملیوں کو کس طرح توسیل دے سکتے ہیں ایک گھنٹے بعد کا نتیجہ ایک شخص نے پچھلے چھے ماہ میں جتنا سکور کیا تھا اس وقت اس نے زیادہ کر ڈالا ایک اور شخص نے ماضی قریب میں ہونے والے کسی بھی مقابلے کے نصب اس وقت سانڈ کی آنکھوں کو کہیں زیادہ نشانہ بنایا ان کے کوچ نے بھی دل کھول کر تعریف کی جرنیل سے اپنے گفتگوں میں کرنیل نے پہلی جنگ عظیم کے بعد پسٹل نشانہ بازی میں اسے انتہائی اہمیت کا حامل واقعہ قرار دیا یہاں آپ کے لئے قابل فہر نکتہ یہ ہے کہ پس منظر کی معلومات نہ ہونے اور حالات کی سنگینی اور بظاہر ناممکنات ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس نتائج کا حامل کوئی باکمال موڈل موجود ہے تو آپ خصوصاً اس کی کارکردگی کو دریافت کر کے اس کی نقل کر سکتے ہیں اور اپنے اندازوں سے کہیں کم وقت میں بہینہ تائج حاصل کر سکتے ہیں بہت سے کھلاری اپنے شعبے کے بہترین کھلاری کو موڈل کرنے کے لئے ایک سادہ سی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں اگر آپ کسی ماہر سکائر برف پروپیسنلنے والے کو موڈل کرنا چاہتے ہیں تو غالباً آپ کو سب سے پہلے اس کی تقنیق کا بغول مطالعہ کرنا ہوگا اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے ممکن ہے آپ اپنے جسم کو اسی طرح حرطت دے رہے ہیں یہاں تک وہ آپ کا اپنا جزت بن جائے اگر آپ نے کبھی سکینگ دیکھی ہے تو آپ نے ایسے حرکت لا شعوری طور پر ضرور کی ہوگی اگر سکیر کو مرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کی جگہ مر جاتے ہیں جیسے آپ خود سکینگ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ماہرانہ سکینگ کی اندرونی تصاویر بنانا چاہیں گے آپ بسری خارجی عمل سے لمسیاتی خارجی عمل اور اس کے لمسیاتی اندرونی عمل تک جا پہنچے ہیں تو پھر آپ کو ایک نیا اندرونی بسری تصور بنانا ہوگا یہاں یہ سکینگ کا آپ کا خود سے علیہدہ تصور ہوگا وی آئی یعنی آپ خود کو حد تل امکان اسے ماہر شخص کی موڈلنگ کرتے ہوئے کسی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ فلمیں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کا جزت بن کر مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی ماہر کھلاڑی کی طرح نئی ایکشن دکھاتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہوگا کے آئی آپ اسے متعدد مرتبہ اس طرح دہرائیں گے کہ یہ ایکشن لینے میں آپ کو کسی دشواری کا احساس نہ ہو اس طرح آپ کو وہ مخصوص آسابی حکمت عملی مل جائے گی جو آپ کو متحرک ہونے اور آلہ صدا کی کار کردگی دکھانے میں مدد کر سکتی ہے پھر آپ اسے حقیقی دنیا میں آزوائیں گے آپ اس حکمت عملی کی ساخت یوں بیان کر سکتے ہیں یہ طریقہ کسی بھی شخص کو موڈل کرنے کے سینکڑوں طریقوں میں سے ایک ہے یاد رکھئے نتائج اخذ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں طریقے غلطیاں صحیح نہیں ہوتے آپ بھی خواہشات کی تکمیل کے لیے محض موثر یا غیر موثر طریقے ہوتے ہیں یقیناً آپ اپنے موڈل شخص کی کار کردگی کے ہر رخ کے متعلق زیادہ صحیح اور خاص معلومات حاصل کر کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں مثالی طور پر کسی کو موڈل کرتے ہوئے آپ اس کے اندونی مشاہدے کو بھی موڈل کریں گے تاہم محض ایک شخص کو بغور دیکھ کر آپ اس کی جسمانی کیفیت کو خاصی حد تک موڈل کر سکتے ہیں نظام خویلات اور بنیادی ساخت یہ جسمانی کیفیت ایک اور عامل ہے اس کے بارے میں نوے باب میں گفتگو کریں گے جو ہم پر خاص کیفیت تعلیم کرتا ہے اور اس طرح ہم مختلف نتائج پیدا کر پاتے ہیں تعلیم و تدریس ایک ایسا اہم میدان ہے جس میں حکمتیں عملیوں اور ساخت کی سمجھ بوچ سبردست فرق پیدا کر سکتی ہے بعض بچے کچھ کیوں نہیں سیکھ پاتے مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی دو اہم وجوہات ہیں پہلی یہ کہ کسی کو کوئی خاص کام سکھانے کی محصر حکمت عملی کا عموماً ہمیں علم ہی نہیں ہوتا دوسری یہ کہ مختلف بچوں کو پڑھانے کے متعلق پیچر کے پاس کوئی صحیح نظریہ بھی نہیں ہوتا یاد رکھئے ہم سب کی اپنی اپنی مختلف حکمت عملیاں ہیں اگر آپ کسی کے سکھنے کی حکمت عملی نہیں جانتے تو اسے پڑھاتے ہوئے آپ بے حد مشکلات کا شکار ہو جائیں گے مثلاً بعض لوگ الفاظ کے صحیح حجے نہیں کر باتے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح حجے کرنے والوں کی نسبت کم ذہین ہے نہیں صحیح حجے کرنے کا تعلق آپ کے خیلاتی ساخت سے ہی رہتا ہے یعنی ایک خاص مفہوم میں آپ معلومات کو کس طرح مرتب زخیرہ اور انہیں دوبارہ حاصل کرتے ہیں متواتر نتائج پیدا کرنے کی آپ کی صلاحیت محص اس پر منحصر ہے کہ آپ کی موجودہ ذہنی ساخت اس کام میں آپ کی موقع ہے یا نہیں جس کام کے لیے آپ ذہن میں سوال کرنے ہیں آپ نے جو کچھ دیکھا سنا اور محسوس کیا وہ سب آپ کی ذہن میں سخیرہ ہے بے پناہ پروجیکس کی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہپنٹیزم کے زیرے اثر لوگ وہ تمام اشیاء یاد رکھ سکتے ہیں جو شعوری طور پر انہیں یاد نہیں رہتی ہیں اگر آپ محصر طریقے سے حجے سپیلنگ نہیں کر پا رہے تو مسئلہ دراصل اس انداز میں ہے جس سے آپ الفاظ کو اپنے سامنے پیش کر رہی ہیں سو حجے کرنے کی بہترین حکمت عملی کیا ہوتی ہے یقیناً یہ لمسیاتی عمل کے ذریعے نہیں ہوگی لفظ کو محسوس کرنا خاصا مشکل ہے اور یہ سمعی عمل کی بھی نہیں کیونکہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ محصر طریقے سے بول ہی نہیں سکتے تو پھر ان حجوں کا تعلق آخر ہے کس سے ایک مخصوص ساخت میں خارجی بسری کردانوں کو زخیرہ کرنے کی اہلیت سے ان کا تعلق ہے حجہ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی ایسی بسری تصاویر بنائی جائیں جن تک کسی وقت بھی بہا آسانی رسائی ممکن ہو قسطنطنیہ کا لفظ لے لیجئے اس کے حروف کو بار بار رٹے جانا حجہ یاد کرنے کا بہترین طریقہ حردیز نہیں بلکہ اسے بطور تصویر کے ذہن میں محفوظ کرنا ہے اگلے باپ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ مختلف لوگ اپنے ذہن کے مختلف حصوں تک رسائی کیسے کرتے ہیں بانڈلر اور برینڈر NLP کے بانڈلیوں نے یہ دریافت کیا کہ کسی خاص مقام کی جانب ہماری آنکھوں کی حردت ہی متعین کرتی ہے کہ ہمارے آسابی نظام کے کون سے حصے تک ہماری واضح ترین رسائی ممکن ہے اگلے باپ میں ہم ان قابل رسائی اشاروں assessing cues کی تفصیل میں جائیں گے فی الحال اتنا یاد رکھیے کہ اکثر لوگوں کو اوپر کی جانب یا بائیں جانب دیکھنے سے بسری تصویر بہتر انداز میں یاد رہتے ہیں تسطنیہ کے حرف کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لفظ کو اوپر بائیں جانب رکھ کر اس کی واضح بسری تصویر بنائے جائے مجھے اس جگہ ایک اور نظریہ کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کاشیں یا ٹکڑے کرنا شعوری طور پر لوگ عموماً معلومات کے پانچ سے نو ٹکڑے بائک وقت پروسس کر سکتے ہیں انتہائی پیچیدہ معاملات پر تیزی سے عبور حاصل کر لینے والے لوگ معلومات کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بعد ازہاں انہیں دوبارہ اقائی کی شکل میں جوڑ لیتے ہیں تسطن دنیا کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اسے چار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا جائے قس تن تن سمت اسے پکڑیں لفظ کے پہلے حصے کو دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں اور پھر اسے ذہن میں دیکھیں آنکھیں کھول لیں لفظ کو دیکھیں اسے پڑھیں نہیں صرف دیکھیں پھر آنکھیں بند کر کے ذہن میں دیکھیں چار پانچ دفعہ یہ مشک کریں یہاں تک کہ آپ بند آنکھوں میں ہی وہ حصہ دیکھ سکیں پھر دوسرا حصہ لیں تیزی سے نگاہ اس پر دھوڑائیں اور وہی عمل دھوڑائیں اسی طرح لفظ کے ہر ٹکڑے کو اسی پروسس سے گزاریں یہاں تک کسٹنطنیہ کے پورے لفظ کی تصویر آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے اگر آپ کی تصویر واسع ہو تو غالباً آپ کو صحیح ہجے کرنے کا کے احساس ہوگا پھر یہ لفظ آپ کے ذہن میں اتنا واسع ہوگا کہ آپ اس کے ہجے دائیں اور بائیں دونوں جانت سے بہ آسانی کر سکیں گے اسے آزبا کر دیکھیں اس کے ہجے آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو گئے آپ یہ عمل کسی بھی لفظ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ہجے کرنے کے عالی ماہر بن سکتے ہیں چاہے ماضی میں آپ کو اپنے نام کے ہجے کرنے میں ہی تکلیف کیوں نہ ہوتی رہی ہو دوسرے لوگوں کی ترجیحی تعلیمی حکمت عملیوں کو دریافت کرنا آگہی کا ایک اور پہلو ہے جیسے پہلے کہا گیا کہ ہر شخص کی اپنی آسابی کیفیت ہوتی ہے اپنا خاص سہنی سلسلہ ہوتا ہے جسے عموماً وہ استعمال کرتا ہے لیکن ہم پڑھاتے ہوئے ایک فرقی اہنیت کا کبھی خیال نہیں لگتے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہر شخص ایک ہی طرح سیکھ سکتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک نوجوان کو میرے پاس پھیجا گیا چھے ساڑھے چھے صفحات کی ایک ریپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی وہ خاصہ پریشان لگ رہا تھا کیونکہ وہ لفظوں کے حجہ یاد نہیں کر پاتا تھا سکول میں بھی اسے نفسیاتی مسائل درپیش رہے تھے مجھے فوراں ہی سمجھ آ گئی کہ وہ مشاہدے کے لیے زیادہ تر اپنی نمسیاتی حص پر بھروسہ کرتا ہے یہ سمجھ آتے ہی کہ وہ معلومات کو کس طرح پروسس کرتا ہے میں اس کی ملد کرنے کے قابل ہو گیا یہ نوجوان محسوس کرنے کی حص کے سر یہ چیزوں کو کنٹرول کرتا تھا جبکہ زیادہ تر تدریسی عمل بسری یا سمیں ذرائی سے ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہرگز نہیں تھا کہ اسے سیکھنے میں دشتراری ہو رہی ہے دراصل اس کے ٹیچرز کو اسے سمجھانے میں مشکل پیش آ رہی تھی وہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کر پا رہے تھے جس سے وہ موثر انداز میں معلومات کو جاننے زخیرہ کرنے اور اس کے دوبارہ استعمال کرنے کے بہ آسانی قابل ہو جاتا پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اس کی ریپورٹ لے کر پرزے پرزے کر ڈالی بے کار ردی کاغذات میرے اس حرکت نے اسے پوری طرح متوجہ کر دیا وہ عمومی سوالات کی بوچھار توقع کر رہا تھا میں اس سے ان طریقوں کے باروں میں گفتگو کرنے لگا جن کے ذریعے وہ اپنے آسابی نظام کو استعمال کرتا تھا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم اچھا کھیلتے ہوگے میں نے کہا ہاں بہتر کھیلتا ہوں اس نے جواب دیا پتا چلا وہ زبردست تیراک ہے ہم نے تھوڑی بہت بات تیراکی کے بارے میں کی وہ نہ صرف متوجہ ہوا بلکہ اس میں جوش بھی نکہ ہی دینے لگا گویا اس وقت وہ محسوسات کی کیفیت میں تھا اس کی اتنی توانہ ذہنی کیفیت کبھی اس کے ٹیچر نے سوچی بھی نہیں ہوگی میں نے اسے تفصیلا بتایا کہ معلومات زخیرہ کرنے کے لیے اس کا عمومی روحجان لمسیاتی عمل کے جانب ہوتا ہے اور اس عمل کے زندگی میں بے پناہ فوائد ہیں تاہم اس کے سیکھنے کے سٹائل میں فرق کی وجہ سے اسے ہجے کرنے میں مشکل پیش آتی ہے میں نے باقاعدہ اسے سمجھایا کہ اسے بسری طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور اسے وہی محسوسات دینے کے لیے جو وہ تیراکی کے عمل میں خود پر تعلیم لکھتا تھا اس کے ذہری طریقے کار پر کام کیا اور پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کے لیے الفاظ کے ہجے کرنا معمولی بات پن کر رہ گیا خصوصی بچوں کی تعلیم کے متعلق کیا خیال ہے اکثر وقت یہ لوگ سیکھنے میں اتنے معذور نہیں ہوتے جتنی تعلیمی حکمت عملی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں معذور بچوں کی تدریس میں مشکول ایک سکول ٹیچر کو میں نے یہ حکمت عملیہ سکھائیں اس کے طلبہ یعنی سے چودہ سال کی عمر تک کے تھے انہوں نے کبھی بھی ہجوں کے ٹیسٹ میں ستر فیصد سے زیادہ نمبر نہیں لیے تھے زیادہ تر بچے پچیس سے پچاس فیصد کے درمیان نمبر لیتے تھے وہ فوراں سمجھ گئی اس کے نوے فیصد معذور طلبہ ہجوں کے لیے سمجھ یا لمسیاتی انداز کی حکمت عملیوں کا سہارا لیتے ہیں ہجوں کے لیے نئے حکمت عملی کی ابتدا کے ایک ہفتے کے اندر شبیس میں سے انیس طلبہ نے سو فیصد نمبر حاصل کیے دونے نوے فیصد دونے اسی فیصد اور باقی تین طلبہ نے ستر فیصد نمبر لیے اس کا کہنا ہے کہ روئیوں کی مشکلات کے سلسلے میں زبردست تبدیلی رونما ہوئی جیسے کسی جادو کی چھڑی سے صدی وہ سب مسائل غائب ہو گئے اب وہ ان معلومات کو سکول بورڈ کے سامنے پیش کرے گی تاکہ انہیں زلہ بھر کے دوسرے سکولوں میں مطارف کرایا جا سکے مجھے یقین ہے کہ تعلیم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو اپنے طلبہ کی حکمت عملیوں کا پتا ہی نہیں ہوتا انہیں طلبہ کی ذہنی تجوریوں کے نمبروں کا صحیح کمبینیشن معلوم نہیں ہوتا اب تک ہمارے تعلیم نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ طلبہ کو کیا سیکھنا چاہیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسے سکھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ کارکرددی کی ٹیکنالوجیز ہمیں ایسی خاص حکمت عملیہ سکھاتے ہیں یہ مختلف لوگ آگے ہی کے عمل میں استعمال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آئنٹ سائن نظریہ اضافت معلوم کرنے میں کس طرح کامیاب ہوا تھا خود اس کے کہنے کے مطابق جس اہم چیز نے اس کی مدد کی تھی وہ اس کی تصویر کرنے کی صلاحیت روشنی کی انتہات تک چلتے چلے جانا کیسا لگے گا ایک شخص جو اسی چیز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتا وہ اضافت کے مطلق کچھ سیکھنے میں یقیناً دشواری محسوس کرے گا اس کے سیکھنے کی اولین چیز اپنے ذہن کو انتہائی محسن انداز میں چلانا ہے مختصراً او پی ٹی اسی سے مطلق ٹیکنیس ہیں یہ ہمیں اپنے مطلوبہ نتائج کے فوری اور بہ آسانی حصول کے لیے محسن ترین حکمت عملیوں کے استعمال کے مطلق بتاتی ہیں تعلیم میں پیدا ہونے والی یہی مشکلات اور مسائل تقریباً ہر شعبے میں سامنے آ جائے گا صحیح آلات اور ترطیب استعمال کریں اور کمال دکھاتے جائیں یاد رکھئے ہر چیز کی حکمت عملی ہوتی ہے اگر آپ سیلزمن ہیں تو کیا یہ آپ کے گھاکوں کی حکمت عملی معلوم کرنے میں آپ کی مدد کرے گی شرط لگا لی جوے گے مدد کرے گی اگر آپ کا گھاک لنسیاتی حصے کام لیتا ہے تو کیا آپ اسے ان کاروں کے جنہیں وہ دیکھ رہا ہے خوبصورت رنگ دکھانا شروع کریں گے میں ایسا نہیں کروں گا میں اس میں شدید جذبہ پیدا کروں گا میں اسے سٹیڑنگ میل پر بٹھانا چاہوں گا تاکہ وہ سیٹ کی نرمی اور ملائمت محسوس کرے اور کھلی کشادہ سڑک پر زبردست انداز میں ڈرائیونگ کا تصور کرے اگر وہ بسری اس کے استعمال کا عادی ہوا تو آپ رنگوں سے اور دوسرے بسری زیلی طریقوں سے جو اس کی حکمت عملی میں کام آتے ہیں آواز کر سکتے ہیں اگر آپ کوش ہیں تو کیا معلومات آپ کو مدد دے سکتی ہیں کہ مختلف کھلاریوں کو کیا چیز متحرک کرتی ہے اور انہیں ان کی انتہائی طوانہ کیفیتوں میں لانے کے لیے کس قسم کی ترغیبات مفید ہوتی ہیں جس طرح میں نے امیقی فوج کے بہترین نشانہ بازوں کے ساتھ کیا تھا کیا آپ بھی مخصوص کاموں کو ان کی محصر ترین ساخت میں بدلنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہیں گے یقین کیجئے کہ آپ پہ کر ڈالیں گے بلکل اسی طرح جیسے ڈی این اے مولیکیول کی تشکیل ممکن ہے یا پھول کی تعمیر ہو سکتی ہے اسی طرح ایک ساخت ہوتی ہے جو ہر کام کے لیے بہترین ہوتی ہے ایک ایسی حکمت عملی جسے اپنی مرضی کے نتائج کی حصول کے لیے لوگ متواتر استعمال کر سکتے ہیں آپ میں سے بعض لوگ دل کی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کمال ہے آپ تو دماغ میں کھلچاتے ہیں لیکن میں صرف لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیار کی حکمت عملی تشکیل نہیں دے سکتا چند لمحے کسی سے بات کر کے میں اس کی خریداری کی ترویبات میں کچھ اور کرنے کے متعلق کچھ نہیں چاہ سکتا اس کی ناملوم وجہ یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں کہ آپ کو کیا تلاش کرنا ہے یا اس کے بارے میں معموم کیسے کرنا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے اونے یقین اور اعتماد کے ساتھ دنیا میں کسی چیز کے متلاشی ہیں تو آپ اسے ڈھونڈ نکالیں گے بعض اشیاء کی حصول کے لیے زبردست یقین اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے محنت تو کرنا پڑے گی مگر آپ انہیں حاصل کر لیں گے حکمت عملیوں کے ذریعے یہ آسان ہو جاتا ہے آپ چند لمحوں میں کسی شخص کی حکمت عملیاں بخوبی جان سکتے ہیں یہی ہم اگلے باب میں سیکھتے جا رہے ہیں عدد سارائی آٹھوان باب کسی کی حکمت عملی کیسے معلوم کی جائے شروع سے ابتدا کرو بادشاہ نے سختی سے کہا اور چلتے جاؤ یہاں تک کہ تم انتہا تک پہنچ جاؤ پھر رک جاؤ لیویس کیرور وانڈر لینڈ میں ایلیس کے ایڈونچرز کبھی کسی ماہر کوفل ساس کو کام کرتے دیکھا ہے تلسمی کیفیبسی ہوتی ہے وہ تالے سے کھیل رہا ہوتا ہے وہ آوازیں سنتا ہے جو آپ نہیں سن پاتے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو آپ کی نگاہ سے اوجل ہوتی ہیں وہ محسوس کرتا ہے جو آپ محسوس نہیں کر پکے اور بالاخر کسی نہ کسی طرح تجوری کے تالے کی صحیح ترتیب معلوم کر لیتا ہے ماہر رابطہ کار کمیونیوکیٹرز بھی اسی طرح کام کرتے ہیں آپ کسی بھی شخص کی ذہنی سافت معلوم کر سکتے ہیں کسی ماہر کوفل ساس کی طرح آپ بھی اس کے ذہن کی تجوری کا کمبینیشن اپنی مرضی سے کھول سکتے ہیں آپ کو وہ چیزیں دیکھنا ہے جو آپ پہلے نہیں دیکھ رہے تھے وہ سننا ہے جو پہلے نہیں سن رہے تھے اور وہ محسوس کرنا ہے جو پہلے نہیں کر رہے تھے اور وہ سوالات پوچھنا ہے جو پہلے پوچھنا نہیں جانتے تھے اگر آپ یہ کام یقین اور توجہ کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی صورتحال میں کسی بھی شخص کی حکمت اعمیر سے آگاہ ہو سکتے ہیں لوگ جو کچھ چاہتے ہیں انہیں وہ کچھ دینا سیکھ سکتے ہیں اور انہیں بھی یہی کام دوسروں کے لیے کرنا سکھا سکتے ہیں حکمت عملیوں کے اظہار کی بنیاد یہ ان ہے کہ لوگ اپنی حکمت عملیوں سے آگہی کے لیے آپ کی ہر مطلبہ چیز آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو ایک ایک لفظ بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنا جس کس انداز میں استعمال کرتے ہیں وہ یہ تک بتا دیں گے کہ وہ اپنی آنکھیں کس طرح استعمال کرتے ہیں آپ کسی شخص کو اسی مہارت سے پہنا سیکھ سکتے ہیں جیسے کسی کتاب یا نقشے کو یاد رہے کہ حکمت عملی محض تصاویر بسارت سماک لیمز ذائقہ اور سونگھنا کی ایک خاص ترتیب ہے جو خصوصی نتائج کو جنم دیتی ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ لوگوں کو ان کے حکمت عملی کا مشاہدہ کرنائیں جو خود اس عمر کا محتاج جائزہ لیں کہ وہ دوبارہ اس مشاہدے میں جانے کے لیے خصوصی طور پر کیا کرتے ہیں حکمت عملی کو محصر طریقے سے آشکار کرنے سے پہلے آپ کو لازمان علم ہونا چاہیے کہ کیا تلاش کرنا ہے وہ کون سے اشارے ہیں جو کسی شخص کے آسابی نظام کے ان حصوں کا جنہیں وہ کسی بھی نم میں استعمال کر رہا ہے پتا دیتے ہیں لوگوں کے بعض عمومی روح جانات کو پہچاننا بھی اہم ہے جن کی نشنومہ کر کے وہ انہیں بہتر رابطہ اور نتائج پتا کرنے میں استعمال کرتے ہیں مثلا لوگ عموماً اپنے آساب کا کوئی خصوصی جزو بسارت سما لمس دوسرے عرضہ کے نصف پر زیادہ استعمال کرتے ہیں بلکل ایسے جس طرح کچھ لوگ دائیں بازو سے کام کے عادی ہوتے ہیں اور بعض پائیں بازو سے لوگ دوسرے طریقوں کے نصفت کسی ایک طریقے کو استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں کسی کی حکمت عملیوں کا واضح پتا چلانے سے پہلے ہمیں اس کے مرکزی تصمیلی سسٹم رپریزنٹیشنل سسٹم کو تعلاش کرنا چاہیے بسری حص استعمال کرنے کے عادی لوگ دنیا کو تصویروں میں دیکھتے ہیں وہ اپنے ذہن کے بسری حصے پر دستک کے ذریعے اپنی طاقت کا زبردست احساس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ذہن میں نقش تصاویر سے اپنا رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بسری لوگ جلدی بولنے کے بھی عادی ہوتے ہیں انہیں قطن اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں وہ بس تصویروں کے اوپر لفظ رکھتے چاہتے ہیں ان لوگوں کو بسری استعاروں میں گفتگو کی عادت ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ چیزیں انہیں کیسے دکھائی دیتی ہیں وہ کیسے پیٹرنز اوپرتے دیکھتے ہیں چیزیں انہیں واضح یا غیر واضح دکھائی دیتی ہیں سمی فعالیت کے حامل لوگ لفظوں کے استعبال میں زیادہ محتاط ہوتے ہیں ان کے پاس خاصی گونجدار آوازیں ہوتی ہیں اور ان کی گفتگو آہستہ زیادہ موزن اور نپی طلی ہوتی ہے چونکہ لفظ ان کے لیے زیادہ معنویت رکھتے ہیں اس لیے وہ بات کرنے میں خاصے محتاط ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ مجھے صحیح لگتا ہے یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں سن سکتا ہوں یا ہر چیز محسوس ہوتی ہے لمسیتی روح جان رکھنے والے لوگ اور بھی زیادہ سنسروح ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر محسوسات پر رد عمل کرتے ہیں ان کی آواز گہری اور ان کے الفاظ انمون گنے کے چھلکے کی طرح آہستہ آہستہ باہر نکلتے ہیں لمسیتی لوگ طبعی دنیا کی استعارے استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ کسی ٹھوس چیز کو پکڑ رہے ہوتے ہیں چیزیں بھاری اصفت فوٹی ہیں اور وہ ان چیزوں سے منسلک رہنا چاہتے ہیں وہ کچھ اس طرح بات کرتے ہیں میں کسی جواب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک میں اسے گرفت میں نہیں لے پایا ہر شخص کے پاس ان تینوں طریقوں کے اناثر ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگوں میں کوئی ایک سسٹم حاوی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی فیصلہ سازی کو سمجھنے کے لیے ان کی حکمت عملیوں کو جان رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے مرکزی تصمیری نظام کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کا پیغام بہ آسانی ان تک پہنچ سکے اگر آپ بسری روح جان والے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر آپ آہستہ روی سے چلنا چاہتے ہیں تو گہرا سانس دیجئے اور کسی گھنگے کی طرح وقفہ ڈال کر بات کیجئے آپ اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیں گے آپ کو اسی انداز میں بولنا ہے تاکہ آپ کے پیغام اور اس کے ذہنی طریقے کار میں مقابقت پیدا ہو جائے محض دوبوں کا بغور جائزہ لینے اور ان کی باتیں سننے سے آپ ان کے زیرے استعمال نظاموں کا فوری تاثر لے سکتے ہیں اور NLP اس سلسلے میں کہیں زیادہ مخصوص اشاریہ استعمال کرتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کیا کچھ ہو رہا ہے صدیوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں تاہم اس کی سچائی کا علم ہمیں اب کہیں جا کر ہوا ہے اس بارے میں کوئی پیرا سائیکولوجیکل سربستہ راز نہیں ہے صرف کسی شخص کی آنکھوں کا بغور مشاہدہ کرتے ہوئے آپ فوراً اس تصوری نظام کو دیکھ سکتے ہیں جو کسی خاص وقت وہ استعمال کر رہا ہے اس کا جواب دیجئے آپ بارہ سال کے ہوئے تو آپ کی سالگیرہ کے کیک پر کس رنگ کی محبتیاں تھیں کچھ وقت لیجئے اور یاد کیجئے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ میں سے نوے فیصد نے پہلے اوپر کو دیکھا اور پھر بائے جانے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں دائیں ہاتھ استعمال کرنے والے اور بعض بائے ہاتھ استعمال کرنے والے بسری عبر سے یاد کیے گئے خاکوں پر تصورات تک رسائی حاصل کرتے ہیں ایک اور سوال ڈبل روٹی کے ساتھ میکی ماوس چوہا کیسا لگتا ہے اسے تصویر کرنے میں کچھ وقت لیجئے اس بار غالباً آپ کی آنکھیں پہلے اوپر کو اور پھر دائیں جانب گئیں یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کی آنکھیں تعمیر شدہ خاکوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں چنانچہ محض لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ جاننا این ممکن ہے کہ کون سے حیاتی نظام تک ان کی رسائی ہے ان کی آنکھوں کا متعلق کر کے آپ ان کے حکمت عملیوں کو جان سکتے ہیں یاد رکھئے کہ حکمت عملی ان اندرونی تصویر کی خاص ترتیب ہے جو ایک شخص کے کسی خاص کام کی تکنیلی کراتی ہے ترتیب آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کیسے کر رہا ہے در جزیل چارز کو زبانی یاد کرنی جئے تاکہ آپ آنکھوں سے ملنے والے عشانوں کو سمجھ اور پہچان سکیں کسی سے گفتگو جاری رکھیں اور اس کی آنکھوں کی حرکات و سکنات کا بہت اور مشاہدہ کریں اس سے ایسے سوالات کریں جس کے ذریعے اسے خاکے ایمیجز یا آوازیں یا محسوسات کی آدھ آسکیں ہر سوال پر اس کی آنکھیں کس سمت چاہتی ہیں چارٹ کس حد تک مفید ہے اسے خود جانجیں زیل میں کچھ موضوعات موید کے سوالات ہیں جو خاص طرح کے تاثرات حاصل کرنے کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں بسری طور پر یاد کردہ تصاویر حاصل کرنے کے لیے خاکے آپ کے گھر میں کتنی شڑکیاں ہیں صبح کو اٹھتے ہی سب سے پہلے کس چیز پر آپ کی نظر پڑتی ہے سولہ سال کی عمر میں آپ کو اپنا محبوب کیسا لگتا تھا آپ کے گھر میں سب سے تاریخ کمرہ کون سا ہے آپ کے کس دوست کے بال سب سے چھوٹے ہیں آپ کے پہلی بائسیکل کا رنگ کیا تھا پچھلی دفعہ چڑیا گھر میں آپ نے سب سے چھوٹا جانور کون سا دیکھا تھا آپ کے پہلی ٹیچر کے بالوں کا کیا رنگ تھا اپنے بارٹھ روم میں تمام مختلف رنگوں کے متعلق سوچئے بسری طور پر تشکیل شدہ تصاویر حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کی تین آنکھیں ہوں تو آپ کیسے لگیں گے ایک ایسے پولیس والے کا تصور کریں جس کا سر شیر جیسا دم خرگوش جیسی اور پر شہباز جیسے ہیں تصور کیجئے کہ آپ کے شہر کے آسمان پر بے پناہ دھوان چھایا ہوا ہے کیا آپ خود کو سنہرے بالوں کی ساتھ دیکھ سکتے ہیں سمئی طور پر یاد کردہ تصاویر حاصل کرنے کے لیے آج آپ نے سب سے پہلی بات کیا کہی آج کسی نے آپ سے سب سے پہلی بات کیا کہی سترت کی کون سی آوازیں آپ کو سب سے اچھی لگتی ہیں جان نساری کے احد میں ساتھوہ حرف کون سا آتا ہے میری کے پاس بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ تھا اس گانے میں نوما لفظ کیا ہے پھل کا گیت کہا کر خود کو سنائی ایک پرسکوت درم دن میں چھوٹی سی آبشار کو اپنے ذہن میں غور سے سنیے اپنا پسندیدہ گیت اپنے ذہن میں بغور سنیے آپ کے گھر کا کون سا دروازہ بند ہوتے ہوئے سچ سے زیادہ شوٹ کرتا ہے کار کا دروازہ بند کرنا یا اپنی صندوق کا ڈھکن بند کرنا کون سا کم شوٹ کرتا ہے آپ کے جان پہچان والوں میں کس کی آواز خوشکوار لگتی ہے اگر آپ تھامس جیفرسن ابراہیم لنکن اور جون ایف کینیڈی کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تو آپ کون سا سوال پوچھیں گے سمعی طور پر تشکیل شدہ تصاویر حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہم جوہری جنگ کے امکان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کار کے ہون کی آواز کو یوں تصویر کریں جیسے وہ بانسوری کی کوئی دھنگ ہے سمعی اندرونی ڈائلوگ کی تصاویر کے لیے اس سوال کو اندرونی سنت میں اپنے آپ سے دوہرائیے اب میری زندگی میں میرے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے لوگ معلومات کو اندرونی طور پر تصویر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو حرکت دیتے ہیں چاہے وہ حرکت کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو عام طور پر دائیں ہاتھ سے کام لینے والے شخص کے لیے درجزیل صحیح رہتا ہے اور ماخوص ترکیمیں سیکوینسز مربوط اور باقاعدہ ہوتی ہیں بعض لوگ دائیں سے بائیں جانب اس کے برقس انداز میں منظم ہوتے ہیں آنکھوں کی حرکت آپ کو یہ جاننے میں مرض دیتی ہے کہ کوئی شخص اپنی خارجی دنیا کو اندرونی طور پر کیسے تصویر کر رہا ہے اس شخص کی خارجی دنیا کی اندرونی تصویر اس کی حقیقت کا نقشہ ہے اور ہر شخص کا نقشہ اپنی جگہ یقتہ ہوتا ہے لمسیاتی الفاظ کی تصاویر کے لیے اپنے ہاتھ میں پگل تیگوی برف کے احساس کا تصویر کیجئے بستر سے نکلنے کے فوراں بعد آج صبح آپ کے محسوسات کیا تھے لکڑی کے ٹکڑے کو ریشن میں تبدیل ہونے کا احساس تصویر کیجئے کلدشتہ مرتبہ جب آپ نے سمندر کا جائسہ لیا تھا تو وہ کتنا سرد تھا آپ کے گھر میں کون سا خالین سب سے زیادہ ملائم ہے شاندار گرمہ گرم بات کھلیتے ہوئے اس سکون کا تصویر کیجئے درخت کی چھال کے رفت اکنوں پر ہاتھ سے پھسلتے ہوئے کائی کے نرم اور سرد پکڑے چھوٹے ہوئے آپ کیسا محسوس کریں گی اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی آنکھیں بائے جانب سے اوپر اٹھتی ہیں تو اس نے محض اپنی یاد داشت میں سے کسی چیز کی تصویر لی ہے اگر وہ اب بائیں کان کی طرف جاتی ہیں تو گویا وہ کچھ سن رہا ہے اور جب آنکھیں دائیں طرف نیچے کو جاتی ہیں تو وہ شخص اپنے تصویری نظام کے لمسیاتی حصے تک پہنچ رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے تو غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو اس پوزیشن میں نہیں رکھ رہے جہاں سے آپ کو اپنی مطلوبہ معلومات تک بہ آسانی رسائی ہو سکتی ہے اگر آپ چند دن پہلے دیکھی ہوئی کوئی چیز یاد کر رہے ہیں دائے جانب بیچے دیکھنا اس خاکے تک آپ کے رسائی میں مددگار نہیں ہوگا تاہم اگر آپ اوپر بائیں جانب دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ وہ معلومات فوراً یاد دینے کے قابل ہو گئے ہیں ایک بار آپ کو پتا چل جائے اپنے ذہن میں جمع شدہ معلومات کے لیے کہاں دیکھنا ہے آپ اسے بہ آسانی اور فورڈ رن تلاش کرنے کے قابل ہو جائیں گے پانچ سے دس فیصد لوگوں کے لیے رسائی کے ان اشاروں کی سمت رٹی ہوتی ہے دیکھئے ممکن ہے آپ کو کوئی بائیں ہاتھ کو کام میں لانے والا دوست یا کوئی دغواباز شخص مل جائے جس کی پہنچ کے اشارے برق سمت میں ہوں لوگوں کے جسمانی حالت کے دوسرے پہلو ہمیں ان کے موڈلز کے متعلق اشارے دیتے ہیں اگر لوگ اپنی چھاتی میں زور زور سے سانس لے رہے ہوں تو وہ بسری طور پر سوچ رہے ہیں اگر سانس پیٹ یا پوری سینے سے ہمار طریقے سے آ رہا ہے تو وہ سمعی طور پر فعال ہیں گہلی سانس پیٹ تک آہستہ پہنچتی ہوئی لمسیاتی رسائی کی نشاندہ ہی کرتی ہے تین افراد کے سانس لینے کے عمل کا مشاہدہ کیجئے اور ان کی سانس کی شرح اور مقام معلوم کیجئے آواز بھی اسی طرح بتا رہی ہوتی ہے بسری لوگ جلدی جلدی انچی ناک سے نکلتے یا بھاری لہجوں میں بات کرتے ہیں آہستہ گہرے لہجے میں رک رک کر بولنے والے لمسیاتی فال یک کے حامل ہوتے ہیں اور ڈرمان وازیہ اور گونچدار لہجہ سمعی رسائی کا پتہ دیتا ہے آپ جلد کے انداز سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں بسری سوچ پر سوچتے ہوئے آپ کا چہرہ زردی مائل ہونے لگتا ہے سرک یا پور جوش چہرہ لمسیاتی رسائی کی نشاندہ ہی کرتا ہے جب کسی کا سر اوپر کو ہو تو وہ بسری رسائی کے عمل میں ہوتا ہے اگر یہ متوازن یا ہلکا سا تنہ ہوا ہے جیسے عمومن سنتے ہوئے ہوتا ہے تو وہ سمعی طور پر سوچ رہا ہے اگر سر نیچے ہے یا گردن کے پتھے تنے ہوئے ہیں تو وہ لمسیاتی سوچ کا حامل ہے سو انتہائی کم ابلاغ کے ساتھ بھی آپ کسی شخص کے متعلق واضح اور غلطی سے مبرہ اشارے حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے اور وہ کس طرح کے پیوامات استعمال کرتا ہے اور کس طرح ان پر رد عمل ظاہر کرتا ہے صحیح سوالات پوچھنا ہی حکمت عملیوں کو ظاہر کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے یاد رکھئے ہر چیز کے لیے خرید و فروخت کے لیے متحرک ہونے محبت میں گرفتار ہونے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے اور تخلیقی کام کرنے کے لیے حکمت عملیاں ہوتی ہیں میں ان میں سے کچھ حکمت عملیوں کا آپ کے ساتھ جائزہ لوں گا سیکھنے کا بہترین انداز کسی کام کا مشاہدہ کرنے کی بجائے اسے کر ڈالنا ہے چنانچہ اگر ممکن ہو تو یہ مشکن کسی دوسرے کے ساتھ کر لیجئے کسی شخص کی حکمت عملی کو موسر طریقے سے جاننے کے لیے اسے پوری طرح مربوط قیفیت میں لانا بنیادی شرط ہے تب وہ آپ کو حکمت عملی بتانے پر زبانی نہ سہی بے زبانی ہی سہی یعنی اپنی آنکھوں کی حرکات جس پانی تبدیلی اور اسی طرح سے مجبور ہو جائے گا قیفیت حکمت عملی تک رسائی کی ہارٹ لائن ہے یہ وہ سوچ ہے جو کسی شخص کے لا شعور کا پورا سرکٹ کھول دیتا ہے اگر کوئی شخص مکمل مربوط قیفیت میں نہیں ہوتا تو اس کی حکمت عملی معلوم کرنے کی کوشش ایسے ہی ہے جیسے ٹوسٹر کو آن کیے بغیر سلائس سیکھنا یا بغیر بیٹری کے کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنا یہاں آپ کوئی دانش فرانا بحث نہیں چھیڑنا چاہتے بلکہ آپ لوگوں کو قیفیت اور پھر اس ساخت کا جو قیفیت کو جنم دیتی ہے دوبارہ مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں دوبارہ حکمت عملیوں کو نسخے کی طرح خیال کیجئے اگر آپ دنیا میں آلہ ترین کیک بنانے والے بابرچی سے ملتے ہیں تو ممکن ہے آپ یہ جان کر شدید مایوس ہوں کہ اسے علم ہی نہیں کہ وہ کیک کس طرح بناتا ہے وہ یہ سارا عمل لا شعوری طور پر کرتا ہے اگر آپ کے پاس اس سے مختلف اجزاء کی مقدار پوچھیں تو وہ جواب نہیں دے پائے گا ممکن ہے وہ یہ کہے پتہ نہیں ایک مٹھی یہ لیا اور کٹورہ بھر بھولیا تو اس سے پوچھنے کی بجائے اسے ایک کام کرا کے دیکھئے اسے کچن میں لے جائیں اور کیک بنوائیں وہ جو کچھ کرتا ہے آپ کو بغور دیکھنا ہوگا اور وہ جب مٹھی اور کٹورے کا کھیل کھیلے آپ اسے فوراں پکڑ لیں اور اسے نہ پیں اس سارے عمل میں بابرچی کی حرکات کو اچھی طرح دیکھنا اجزاء اور ان کی مقدار کو نوٹ کرنا اور اس کی ساخت کا دھیان رکھنا ہوگا تب کہیں جا کر آپ کو وہ نسخہ ملے گا جو آپ مستقبل میں ڈپلیکیٹ کر سکیں گے حکمت عملی کی آگہی بھی بیکل اسی طرح ملتی ہے اس آدمی کو لازمان کہ جن میں گھسانا ہوگا اس وقت میں لانا ہوگا جب وہ اس قیفت کا مشاہدہ کر رہا تھا اور پھر یہ تلاش کرنا ہوگا کہ وہ ابتدائی چیز کیا تھی جس نے اسے اس قیفت میں جانے پر مجبور کر دیا کیا اس نے کوئی چیز دیکھی یا سنی تھی یا وہ کسی چیزیں کسی فرد کا لمس تھا اس کی حقیقت بتانے کے بعد اسے بہور دیکھئے اور پوچھئے اگلی چیز کیا تھی جو آپ کو اس قیفت ملانے کا باعث بنی کیا وہ اور وغیرہ وغیرہ یہاں تک وہ آپ کی مطلوبہ قیفت میں داخل ہو جائے ہر حکمت عملی کا اظہار اسی انداز میں ہوتا ہے آپ کو کسی بھی شخص کو وہ مخصوص وقت یاد دلا کر جب وہ تحریک محسوس کر رہا تھا پیار کا جذبہ امڈ رہا تھا تقلیقی احساس بیدار ہو رہا تھا یا کوئی بھی حکمت عملی جسے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں موضوع قیفت میں لانا ہوتا ہے پھر اس کے محسوسات کی ساخت کے متعلق واضح اور مختصر سوالات کے ذریعے اس سے اس کی حکمت عملی کی تشکیل کر آئیے اور آخر میں ساخت کے حصول کے بعد حکمت عملی کے ذریعے طریقے سب موڈیلیشن معلوم کیجئے یہ تلاش کیجئے کہ وہ کون سی خاص تصویریں آوازیں یا بڑکی روئیں تھیں جنہوں نے اس آدمی کو اس قیفت میں دوبارہ کھینچ لیا کیا وہ تصویر کا سائز تھا یا کسی آواز کا لہجہ محرکاتی موٹیویشن حکمت عملی سے آگاہی کے لیے کسی اور فرد کے ساتھ یہ تکنیک آزمائیں پہلے دوسرے شخص کو ترسیلی اس سپٹیف قیفت میں لے آئیں پھر اس سے پوچھیں آپ کو وہ وقت یاد ہے ایسا جواب جس میں اس شخص کی آواز اور اس کی جسمانی حرکات و سکنات واضح اختہ اور قابل یقین انداز میں آپ کو ایک ہی پیغام دیں یاد رہے وہ اپنی ترتیب کے بارے میں زیادہ باخبر نہیں ہوگا اگر یہ کام اس کے روئیے کا کچھ عرصہ جلز رہا ہے تو وہ فڑا فٹ اسے کرنا شروع کر دے گا اس کے ہر مرحلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے آہستہ ہونے کے لیے کہنا ہوگا اور پھر اس کی باتوں اور اس کی آنکھوں اور جسم کی حرکات و سکنات پر محتاط توجہ دینا ہوگی اس کا کیا میں فوم ہوگا اگر آپ کسی سے پوچھیں کیا تمہیں یاد ہے جب تم بہت متحرک تھے اور آدمی زور سے سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی آپ کی مطلوبہ قیفت میں نہیں آیا بعض اوقات کوئی زبان سے ہاں کہہ رہا ہوگا اور سر نفی میں ہلائے گا یہ ہاں یہی ہوا وہ مشاہدے سے مربوط نہیں ہو پایا اس پر وہ قیفت تاری نہیں ہوئی سو آپ کو یقین کرنا ہے کہ اس نے اسی خاص مشاہدے پر دستگ دی ہے جو اسے صحیح قیفت میں لے جائے گا چنانچہ آپ پوچھتے ہیں کیا آپ کو کوئی خاص قیفتیاد ہے جب آپ کوئی کام کرنے کے لئے پوری طرح راغب تھے کیا آپ اس وقت میں جا کر اس مشاہدے میں دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں اسے ہر دفعہ یہ کام کرنا چاہیے جب آپ اسے ترسیلی قیفت میں لے آتے ہیں تو پوچھئے جس طرح آپ کو وہ وقتیات آیا ہے کیا آپ بتائیں گے وہ پہلی چیز کیا تھی جس نے آپ کو مکمل تحریک یا ترقیب دی کیا آپ نے کوئی چیز دیکھی تھی کچھ سونا تھا یا وہ کسی چیزیاں شخص کا لمس تھا اگر وہ جواب دے کے اس نے ایک زبردست تقریر سونی تھی جس کی وجہ سے وہ متحرک ہو گیا تو اس کی محرکاتی حکمتیں اولی سمی بیرونی نظام اے ای کے ساتھ شروع ہوتی ہے آپ اسے کچھ دکھا کر یا کوئی طبعی عمل کرا کی ترقیب نہیں دلا سکتے وہ الفاظ اور آوازوں سے متاثر ہوتا ہے اب آپ کو اسے متوجہ کرنا آ گیا ہے لیکن یہیں سارے حکمتیں عملی نہیں ہے لوگ چیزوں پر اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے رد عمل کرتے ہیں چنانچہ اب آپ کو اس کی حکمت عملی کا اندرونی جز روننا ہے اگلی سوال پوچھئے وہ چیز سننے کے بعد اگلی چیز کیا تھی جس نے آپ کو کچھ کر ڈالنے کی بھرپور ترقیب دی کیا آپ نے ذہن میں کوئی تصویر بنائی تھی آپ نے اپنے آپ سے کچھ کہا تھا آپ کو کوئی احساسیں دزبہ اگردہ محسوس ہوا اگر وہ جواب دیتا ہے کہ اس کے ذہن میں تصویر آ گئی تھی تو اس کی حکمت عملی کا دوسرا جز اندرونی بسری عمل ہے بی آئی جو وہ ترقیب دینے والی کوئی آواز سنتا ہے وہ فورا ایک ذہنی تصویر بنا ڈالتا ہے جو اسے اور زیادہ متحرک کر دیتی ہے امکانات یہی ہیں کہ یہ تصویر اس کے مطلوع کام پر فوکس کرنے میں اس کی مدد دیتی ہے اب بھی اس کی پوری حکمت عملی آپ کے پاس نہیں آئی چنانچہ آپ کو سوالات اچھے جانا ہیں کچھ سننے کے بعد اگری چیز کیا تھی جس نے آپ کو پوری طرح متحرک کر دیا کیا آپ نے خود اپنے آپ سے کچھ کہا کیا آپ نے اپنے اندر کوئی جذبہ محسوس کیا یا کوئی اور بات رونما ہوئی اگر اس مقام پر وہ احساس اسے مل جاتا ہے تو اسے مکمل طور پر متحرک کر دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے حکمت عملی مکمل کر لی اس نے تصویروں کا ایک پورا سلسلہ بنا ڈالا ہے اس کیس میں اے ای بی آئی کی آئی وہ ترتیب ہے جو ترقیب کی قیفیت پیدا کرتی ہے اس نے کچھ سنا ذہن میں تصویر دیکھی اور پھر تحریک محسوس کی زیادہ تر لوگوں کو تکمیل سے پہلے ایک بیرونی محرک اور دو یا تین اندرونی محرکات چاہیے ہوتے ہیں جبکہ بعض لوگوں کی مطلوبہ کیاکیت تک رسائی کے لیے دس یا پندرہ تصویروں پر مشتمل ترتیب کی حکمت عملی ہوتی ہے اس کی حکمت عملی کی ساخت کا علم ہونے کے بعد اب آپ کو اس کی زیلی جہریں تراش کرنا ہے چنانچہ آپ پوچھتے ہیں وہ کیا چیز سنی تھی جس نے آپ کو متحریک کیا کیا وہ کسی شخص کی آواز کا مخصوص لہجہ تھا الفاظ خود تھے یا آواز کی سپیڈ یا اس کا تصویر سے آپ نے اپنے ذہن میں اس کی کیا تصویر بنائی کیا وہ بڑی اور چمکدار تصویر تھی ایک دفعہ یہ سب کچھ پوچھنے کے بعد آپ اس کے جوابات کو آزمان بھی سکتے ہیں اس مخصوص لہجے میں اسے اس کام کے لیے کہیے جسے کرانے کے لیے آپ اسے متحریک کرنا چاہتے ہیں پھر اسے بتائیے کہ وہ اپنے ذہن میں جو بھی تصویر بنائے گا اس سے کیا احسانان چنم لیں گے اگر آپ یہ سب کچھ صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ اس شخص کو فوراں ہی اپنی نظروں کے سامنے اسی طرح غیمی کیفت میں جاتا دیکھ لیں گے اگر آپ کو سواق کی اہمیت پر شبا ہے تو اس کی ترتیب مختلف طریقوں سے تبدیل کر کے آزمائے پھر اسے بتائیے کہ وہ کیسے محسوس کرے گا خود سے کہے گا آپ کو خود ہی اس کی غیر دلچسپ کیفت کا علم ہو جائے گا کیونکہ آپ صحیح اجزاء کو غلط ترتیب میں لیے ہوئے ہیں کسی شخص کی حکمت عملی معلوم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اس کا انحصار اس ایکٹیویٹی کے پیچیبگی پر ہے جس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں بعض اوقات وہ مخصوص ساخت جاننے میں ایک دو منٹ لگتے ہیں جو اسے آپ کا مطلوبہ کوئی کام کرنے کے لیے پوراً متحرک کر دیں گے فرص کریں آپ ایک ٹریک پوچھ ہیں آپ اوپر والی مثال کے شخص کو طبیل فاصلے کی دوڑ کا عظیم کھلاڑی بننے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں اگرچہ اس میں خابلیت ہے اور دلچسپی بھی لیکن وہ اس کام کے لیے متحرک نہیں ہو پاتا تو کیسے ابتدا کریں گے آپ کیا آپ اسے باہر لے جا کر بہترین کھلاڑیوں کو کام کرتے ہوئے دکھائیں گے کیا آپ اسے ٹریک دکھائیں گے کیا آپ اسے جوش میں لانے کے لیے واقعی تیز انداز میں بولیں گے اسے اپنا جوش و خروش دکھائیں گے نہیں بلکل نہیں اس طرح کا رویہ اس شخص پر بسری حکمت عملی کا کام کرے گا اور بالاخر قطعی بے نتیجہ ثابت ہوگا اس کی بجائے آپ کو اسے سمعی طور پر تحریک کے ذریعے آگے بڑھانا ہوگا ابتدا میں نہ تو کسی بسری شخص کی طرح آپ کو تیز گام کی طرح گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آہستہ روح لمسیتی عمل میں جانا ہے بلکہ آپ کو اچھے انداز میں اور سکون وازیہ اور گونجدار آواز میں بات کرنا ہے آپ اسی انداز کی پیش اور ٹیمپو گفتگو میں اختیار کریں گے جو آپ کے علم کے مطابق اس کی ترغیبی حکمت عملی کی ابتدا کرے گی آپ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے آپ نے ہمارے ٹریک پروگرام کی کامیابی کے متعلق ضرور سنا ہوگا ہر طرف سکول کے ہی چرچے ہو رہے ہیں اس سال بہت سارے لوگوں کی توجہ ہماری جانب مبزول ہوئی ہے ان کا شعور بھی عجیب طرح کا ہوتا ہے میرے پاس کچھ بچوں کا کہنا ہے کہ حجون کے شعور نے ان کے لئے کمال کر دکھایا یہ انہیں ان کی توقعات سے بہت آگئے کی صدھوں پر لے جاتا ہے اور جب آپ فتح کی لائن سے ٹکراتے ہیں تو اس وقت کا شعور انتہائی حیرت انگیز ہوتا ہے اپنے پورے کیلین میں بحیثیت ایک پوچ میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی اب آپ اس کی زبان بول رہی ہیں اس کی طرح کیا تصویری سسٹم آپ استعمال کر رہے ہیں آپ گھنٹوں اسے بڑے بڑے سٹیڈیم دکھاتے ہیں اور وہ محض اپنا سر ہلاتا رہتا ہے آپ اسے فتح کی لائن کے قریب سے گزرتے ہوئے مجمع کا شعور سننے دیں جو ہی وہ اسی لائن سے گزرا اور آپ نے اسے مطلوبہ سمت میں کھینچ لیا یہ ساخت کا صرف پہلا حصہ ہے جو اسے آگے کی تڑف لے جاتا ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی ترطیب کو بھی اکٹھا کرنا ہوگا اس کا انحصائر اس کی جانب سے آنے والی تفصیلات پر ہے آپ کو سمیئی اشاروں کی جانب سے ممکن ہے کچھ اس طرح کی صورت کی سمت جانا پڑے جب آپ اپنے آبائی شہر کے لوگوں کا شور سنتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہوگا جیسے آپ زندگی کی بہترین ریس توڑ رہے ہیں اپنی زندگی کی آلہ ترین ریس کے لیے ہر طرح سے متحرک موٹیویٹڈ ہوں گے اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو اپنے ملازمین کو متحرک رکھنا بھی ایک انتہائی اہم معاملہ ہوتا ہے اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو شاید آپ طویل عرصے تک کاروبار نہیں چلا سکیں گے لیکن تربیبی حکمت امنیوں کے متعلق جتنا زیادہ آپ کو علم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ عمل آپ کو زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے ظاہر ہے آپ کے ہر ملازم کی اپنی تربیبی حکمتیں امنی ہوگی اور ایسی صورت میں ایسی تصاویر رپریزنٹیشن کے ساتھ کھڑا ہونا جو ان کی تمام ضروریات پر منطبق ہو خاصا کٹھن مرحلہ ہوگا اگر آپ محض اپنی حکمتیں امنی چلاتے ہیں تو آپ صرف اپنے جیسے لوگوں کو متحرک کر پائیں گے ممکن ہے آپ ترغیب کے متعلق دنیا کا آلہ ترین سوچا سمجھا اور موضوع لیکچر دے سکتے ہوں لیکن جب تک یہ مختلف خصوصی حکمتیں امنیوں سے منطبق نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں ہاں حکمتیں امنی کی سمجھ جو آپ کو دو واضح تصور دے سکتی ہے اول یہ کہ کسی گروپ کے لیے مستعمل ترغیبی تکنیک میں ہر شخص کے لیے کچھ بسری کچھ سمجھ اور کچھ لمسیاتی غرص کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ انہیں چیزیں دکھائیں انہیں کچھ سننے دیں اور انہیں محسوسات دیں اور آپ میں اپنی آواز اور لہنجے میں اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے تاکہ آپ تینوں اقسام کے افراد کو گرفت میں لے سکیں دوسرا یہ کہ انفرادی طور پر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا کوئی اور نیمل بدل نہیں آپ کسی گروپ کو وسیع اشارے مہیا کر سکتے ہیں جس سے کام کے لیے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا مختلف لوگوں کی مکمل حکمت عملیوں کو جاننے کے لیے مثالی طریقہ یہی ہے کہ انفرادی حکمت عملیوں کو معلوم کیا جائے ہم نے اب تک کسی بھی شخص کی حکمت عملی سے آگاہی کے لیے بنیادی فارمولے کا جائزہ لیا ہے اس کے مصر استعمال کی اہلیت کے لیے آپ کو حکمت عملی کے ہر مرحلے کے لیے مزید تفسیرات کی ضرورت ہوگی آپ کو بنیادی پیٹرن میں زیلی جہتوں کو شامل کرنا ہوگا مثلا اگر کسی کی خریدارے کی حکمت عملی کسی بسری عمل سے شروع ہوتی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اس کی آنکھوں کو متوجہ کر رہی ہے چمکدار رنگ بڑا سائز کیا وہ باس پیٹرنز یا الٹے سیدھے اور بکھلے بکھلے ڈیزائن دیکھ کر بلی طرح متاثر ہو جاتا ہے اگر وہ سمی فعالیت کا حامل ہے تو کیا پر کششیاں طاقت فر آوازیں اسے اپنی جانب پھینچتی ہیں کیا اسے بلند شور و غوغا پسند ہے یا نرم اور مصائد لہجہ کسی شخص کی بنیادی زیلی جہت کا معلوم ہو جانا زبردست ابتدا ہوتی ہے مختصرن زہی بٹنوں کو دبانے کے لیے آپ کو ابھی اور بہت کچھ جاننا ہے سیلز میں کامیابی کے لیے حکمت عملی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے سیلز کے بعض لوگوں میں اس کی فطری سمجھ بوش ہوتی ہے کسی متوقع گہاک سے ملتے ہی وہ فورڈرن ایک تعلق پیدا کر ڈالتے ہیں اور اس کی فیصلہ سازی کی حکمت عملی کو معلوم کر لیتے ہیں وہ کچھ اس طرح شروع کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے حریف کی کاپی مشین استعمال کر رہے ہیں میں حیران ہوں وہ کونسی وجہ تھی جس نے آپ کو وہ مشین لینے پر احمادہ کر دیا کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا یا دیکھا تھا یا کسی نے اس کے بارے میں کچھ بات آیا تھا یا آپ نے مشین یا سیلز مین کے متعلق کچھ سے کچھ محسوس کیا تھا ممکن ہے یہ سوالات کچھ عجیب و غریب لگیں لیکن تعلق پیدا کر لینے والا سیلز مین اس کے بعد کہے گا میں یہ اس لئے بھی جاننا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ضرورت پورا کرنے میں آپ کی مدد کرسکوں ان سوالوں کے جواب سیلز مین کو انتہائی قابل قدر معلومات لنا ہم کرسکتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی پرادکٹ کی تصویر کشی زیادہ مستر انداز میں کرسکے گا گاہتوں کی خریداری کی حکمتیں عملیاں خاص نویت کی ہوتی ہیں میرا اپنا انداز بھی خریداری کے دوران دوسرے لوگوں ہی کی طرح کا ہوتا ہے چیزوں کو غلط کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں مثلا مجھے وہ چیز بیچنے کی کوشش کرنا جو میں نہیں چاہتا ایک طرح سے میں اس کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتا لیکن اسے درست کرنے کے زیادہ طریقے نہیں ہیں چنانچہ مصرف ہونے کے لیے سیلز مین کو چاہیے کہ وہ گاہت کو اس لمحے میں لے جا کر کھڑا کر دے جب اس نے اپنی انتہائی پسندیدہ چیز خریدی تھی اسے وہ وجہ دھونڈنی ہے جو خریداری کے لیے اس کے فیصلے کا سبب بنی بنیانی اجزاء اور زیلی جہتیں کیا تھی حکمت عملی سے آگے ہی حاصل کرنے والا سیلز مین ہی اپنے گاہ کی حقیقی ضرورت جان رہا ہوگا تب اس میں گاہ کو واقعہ تن مطمئن کرنے کی اہلیت پیدا ہوگی اور اس طرح وہ مطمئن گاہ پیدا کر سکے گا جب آپ کسی کی حکمت عملی معلوم کر لیتے ہیں تو آپ لمحوں میں وہ کچھ معلوم کر لیتے ہیں جس کے لیے دن یا ہفتے درکار ہوتے ہیں حکمت عملیوں کو محدود کرنے مثلاً زیادہ کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے میرا وزن دو سو اٹھا سٹھ پاؤنڈ ہوا کرتا تھا میں اس حد تک پھول کر گوبارہ کیسے بن گیا آسانسی بات ہے میں نے زیادہ کھانے کے حکمت عملی اختیار کر لی اور یہ مجھے پھلائے جا رہی تھی کئی بار سوچنے کے بعد میں نے اپنی حکمت عملی ڈھون نکالی مجھے ذرا سی بھوک نہیں ہوتی تھی لیکن چند ہی لمحے بعد بھوک کے مارے بے حال ہو رہا ہوتا تھا میں نے خود کو ان لمحوں میں لے جا کر اپنے آپ سے سوال کیا کھانا کھانے کا احساس مجھے کس پڑا سے ہوتا ہے کیا کوئی ایسی چیز جو میں نے دیکھی تھی سنی تھی یا کسی شہر یا شخص کا لمس محسوس کیا تھا مجھے احساس ہوا کہ میں نے کچھ دیکھا تھا رائیونگ کرتے ہوئے اچانک میں کسی فاسٹ فوڈ سلسلے کا بورٹ دیکھتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنے ذہن میں اپنے پسندیرہ کھانے کی تصمیر بنا ڈالتا پھر میں اپنے آپ سے کہتا اڑے لڑکے میں بھوکا ہوں اس طرح مجھ میں بھوک کا احساس جاتا اور پھر میں رکھ کر کھانے کا آرڈر دے ڈالتا بورٹ دیکھنے سے پہلے غالبا مجھے بھوک سرابی نہیں ہوتی تھی بس یہاں سے یہ حکمت عملی بن گئی اور یہ بورٹ تو ہر جگہ ہوتے تھے مزید برنا اگر کوئی پوچھتا کچھ کھانے کا مون ہے چاہے مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہوتی تھی میں تصویر میں ذہن میں تصویر تو تھی ہی کچھ کھانا شروع کر دیتا پھر اپنے آپ سے کہتا لڑکے مجھے بھوک لگی ہے سو بھوک کا احساس جاگ اٹھتا اور میں کہتا چلو کھا لیتے ہیں اور پھر ای وی کمرشلز بھی تو تھے جو کھانے کی علا بلا چیزیں اوپر ترے دکھائے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی اور پھر وہ احساس جنم لیتا جو مجھے سیدھا کسی قریبی ریسٹورنٹ میں لے جاتا پھر آخر میں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لاکر اپنا رویہ بدل لیا میں نے اس طرح اسے سیٹ کیا کہ بورڈ نظر آتے ہی میرے ذہن میں تصویر بد دی کہ میں آئینے میں اپنے موٹے اور بھدے جسم کو دیکھ رہا ہوں اور خود سے کہہ رہا ہوں میں خود کو بلکل اچھا نہیں لگ رہا فلحال کھانے کا خیال چھوڑو پھر میں تصویر میں خود پر محنت کرتا دکھائی دیتا اپنے جسم کو پہلی سے بہتر دیکھتا اور خود سے کہتا کمال کا کام کیا تم نے تم اچھے لگ رہے ہو اس سے کام کرنے کی لگن پیدا ہوئی میں نے انہیں دوہرہ دوہرہ کر باہم منسلک کیا بورڈ دیکھنا فوراں ہی اپنے موٹاپے کا خاکہ دیکھنا اپنا اندھونی ڈائیلوگ سننا وغیرہ وغیرہ بار بار سوش پیٹرن کی طرح کرتا رہا یہاں تک کہ بورڈز کا دیکھنا یا یہ سننا لنچ کے لیے چلنا چاہوگے خود بخود میری نئی حکمت املی کا حصہ بن گئے اس نئے حکمت املی کا نتیجہ میرا موجودہ جسم ہے اور کھانے کی وہ عادت اب کبھی مجھے پریشان نہیں کرتی آپ بھی ایسی حکمت املیوں دریافت کر سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ کا ذہن لا شعوری طور پر ان نتائج کو جنم دے رہا ہے جنہیں آپ قطن پسند نہیں کرتے اور اب آپ ان حکمت املیوں کو بدل سکتے ہیں ایک بار آپ کسی کی حکمت املیوں دریافت کرنے تو اس شخص بھی کوئی بھی جذبہ پیدا کرنے کا ترقیبی بٹن دبا کر اسی جذبے کا احساس چڑھا سکتے ہیں آپ محبت کی اپنے حکمت املی بھی معلوم کر سکتے ہیں ایک بنیادی انداز سے محبت کی حکمت املیاں دوسری حکمت املیوں سے مختلف ہوتی ہیں تین یا چار مراحل کے طریقے کار کی بجائے یہاں عموماً ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے کوئی ایک بات یاد رکھنے کا کوئی انداز جو دوسرے کو محبت میں گرفتار کر ڈالتا ہے کیا اس کا مطلب ہے محبت محسوس کرنے کے لیے ہر شخص کو ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے نہیں میں تو تینوں باتیں چاہوں گا اور مجھے یقین ہے آپ ہی یہی کہیں گے میں چاہوں گا کہ مجھے چھوے مجھے اپنی محبت جتلائے اور ساتھی دکھائے بھی جیسے عموماً کوئی ایک حص دوسرے پر حاوی ہوتی ہے اسی طرح محبت کا کوئی ایک انداز فوراً آپ کی ذہنی ترتیب کو کھول دیتا ہے اور آپ گرفتارے بلا ہو جاتے ہیں آپ کسی کی محبت کی حکمت عملی کیسے معلوم کرتے ہیں آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے کسی بھی حکمت عملی سے آدھی ہی کے لیے آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ اس شخص کو جس کی حکمت عملی معلوم کرنی ہے اس خاص کیفیت میں لے آتے ہیں یاد رکھئے کیفیت وہ روح ہے جو سڑک کو چلاتی رہتی ہے چنانچہ دوسرے شخص سے پوچھئے کوئی ایسا وقت یاد آتا ہے جب آپ پوری طرح محبت کی گرفت میں تھے یہ یقین کرنے کے لیے کہ مدد مقابل صحیح کیفیت میں ہیں یہ سوال کر ڈالیے کیا کوئی ایسا خاص وقت صحیح میں آتا ہے جب آپ عشق کی مکمل گرفت میں تھے اس وقت میں واپس جائیے یاد کیجئے کیا محسوسات تھے ان جذبات کا اپنے جسم میں دوبارہ مشاہدہ کیجئے اب وہ شخص صحیح کیفیت میں آ گیا ہے اب آپ کو اس کی حکمت عملی معلوم کرنا ہے پوچھئے آپ کو وہ وقت اور محبت کے گہرے جذبات تو یاد ہی ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ آدمی چیزوں کی خریداری گھوانے پھرانے یا آپ کو ایک خاص انداز میں دیکھنے سے ہی اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اسی طرح آپ میں محبت کا جذبہ جگا سکتا ہے جواب اور اس کی موزونیت نوٹ کیجئے اگلا منحلہ اسے دوبارہ کیفیت میں لے جا کر کہیے یاد کیجئے وہ وقت جب آپ نے بھرپور جذبہ محسوس کیا تھا محبت کے یہ گہرے جذبات آپ کو محسوس کرانے کے لیے کیا اس شخص کے لیے اپنی محبت کا مخصوص انداز آپ پر آشکار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کی محبت محسوس کر سکیں موزونیت کے لیے اس کے زبانی اور جسپانی حرکات و سکناک کے تاثرات کا وہ خوبی اندازہ کیجئے آخر میں پوچھئے یاد کیجئے پیار میں پوری طرح گرفتار ہو جانا کیسا لگتا ہے آپ کے لیے محبت کے ان گہرے جذبات کو محسوس کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی آپ کو خاص طریقے سے چھوے ایک بار آپ اسی شخص کے لیے گہرے پیار کو جنم دینے والے بنیادی اجزاء دریافت کر لیں پھر آپ کو خصوصی زیرے جہتیں دریافت کرنے کی ضرورت پڑے گی مثلا اسے پوچھئے آپ میں محبت کا احساس جگانے کے لیے کسی کو کتنے خاص طریقے سے آپ کو چھونا ہوگا اس آدمی سے عملن کرائے اس آدمی سے عملن کرائے اور پھر اسے ٹیسٹ کیجئے اسے اسی طرح چھوئے اور اگر آپ نے صحیح انداز میں چھو لیا تو قیفیت میں اسی لمحے تبدیلی آ جائے گی میں ہر ہفتے سیمینارز میں عمل کرتا ہوں اور یہ کبھی نہ کام نہیں ہوتا ہم سب کا ایک خاص چہرہ ہوتا ہے دیکھنے کا خاص انداز کنگی کرنے کا ایک خاص طریقہ آواز کا ایک مخصوص لہجہ مجھے تم سے محبت ہے کہنے کا ایک خاص انداز اور یہ ہمیں جیلی بنا کر رکھ دیتا ہے ہم میں سے اکثر کو پہلے سے اس کے بارے میں ان نہیں ہوتا لیکن قیفیت تاری ہوتے ہی ہم فوراں اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور ہمیں محبت کا بھرپور احساس ہونے لگتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سیمینارز میں موجود لوگ مجھے نہیں جانتے کیا وہ اجنبیوں سے بھرے کمرے کے این درمیان کھڑے ہوتے ہیں اگر میں ان کی محبت کی حکمتیں اولی گرفت کر لیتا ہوں اگر میں انہیں صحیح طریقے سے چھو لیتا ہوں یا ان پر نگاہ ڈال لیتا ہوں وہ فور رن بھی گل جاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ذہن محبت کے شدید احساس کو جنم دینے وارے سگنلز وصول کر رہا ہے کچھ لوگ ابتدا میں ایک کی بجائے دو حکمتیں عملیاں لیے دکھائی دیں گے وہ لمس کے بارے میں سوچیں گے اور کوئی ایسی بات بھی ذہن میں لائیں گے جسے سننا اچھا نہیں لگتا چنانچہ آپ کو انہیں صحیح قیفیت میں رکھنا ہے اور ان سے ان کے ماں بین امتیاز ڈسٹنکشن کرانا ہے ان سے پوچھئے اگر انہیں لمس کا احساس ہو اور کوئی آواز نہ سنائی دے تو کیا وہ جذبہ محبت محسوس کریں گے یا انہیں آواز تو سنائیں دے مگر لمس نہ ہو تو کیا وہ محبت کی شدت محسوس کریں گے اگر صحیح قیفیت ان پر تاری ہے تو وہ آسانی سے واضح امتیاز کرنے کے قابل ہوں گے یاد رکھئے ہمیں تینوں حصوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان میں سے کوئی ایک تجوری کو کھولتی ہے ایک حص تلسمی انداز میں کام کر ڈالتی ہے اپنے ساتھی یا اپنے بچے کی پیار کی حکمت عملی سے آگئی اپنے تعلقات رشتوں کو مضبوط کرنے کے لئے انتہائی مضبوط مفاہمت کو چنم دے سکتی ہے اگر آپ اس سے پیار کا احساس جگانے کا طریقہ جانتے ہیں تو گویا آپ کے پاس ایک آلہ موجود ہے اگر آپ کو اس کے پیار کی حکمت عملی کا علم نہیں تو یہ اور مایوسی کی بات ہوگی مجھے یقین ہے کہ ہم سبھی لوگ زندگی میں کمسکم ایک بار ایسی صورتحار میں ضرور پھسے ہیں جب ہم کسی سے پیار کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کر بیٹھے لیکن ہمارا یقین نہیں کیا گیا یا کسی اور نے ہم سے محبت کا اظہار کیا اور ہم نے اس پر اعتبار نہیں کیا ابلاغ ممکن نہیں ہوا کیونکہ حکمت عملیاں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی ایک دلچسپ سلسلہ رشتوں میں پیدا ہو جاتا ہے اس تعلق کی ابتدا میں میں اسے کوٹشپ کا نام دیتا ہوں ہم بہت متحرک ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی محبت سے کیسے آگاہ کرتے ہیں کیا ہم صرف اس کا اظہار کرتے ہیں یا انہیں چھوٹے ہیں یا انہیں دکھاتے ہیں یقین ایسا نہیں ہوتا ہورٹشپ کے دوران ہم یہ سب کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں اور وقت بے وقت ایک دوسرے کو چھوٹے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہم اب بھی تینوں انداز اپنا رہے ہوتے ہیں بعض جوڑے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مستثنیات سے ہیں اصولاً ایسا نہیں ہوتا کیا اب ہم اپنی شریک حیات سے کم محبت کر رہے ہیں یقیناً ایسا نہیں ہے ہم بس پہلے جیسے متحرک نہیں رہے اب ہمارے رشتے میں سکون اور ٹھہراؤ آ گیا ہے ہمیں علم ہے کہ اسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے سو اب ہم اپنے پیار کا اظہار کس طرح کرتے ہیں غالباً اسی طرح جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر رشتوں میں محبت کی جذبے کی کوالیٹی کے ساتھ کیا بیٹ گئی آئیے جائزہ لیتے ہیں اگر شوہر کے پیار کی حکمت عملی سب ہی احساس پر ہے تو وہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کی ستانہ کر رہا ہوگا ظاہر ہے اسے بتا کر لیکن اگر اس کی پیار کی حکمت عملی بسری احساس پر ہے تو اس کا ذہن اس میں گہری محبت کا احساس اس وقت چگائے گا جب اسے بسری طور پر ترغیب ملے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا دونوں کے تعلق میں محبت کا وہ احساس باقی نہیں رہے گا کوٹشپ کے دوران میں وہ سب کچھ کر رہے تھے اظہار کر رہے تھے بتا رہے تھے اور لفظ محسوس کر رہے تھے اور اس طرح دونوں کی حکمت عملیوں کا بٹن آن ہو جاتا تھا اب شوہر گھر میں آ کر کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے خانی اور وہ جواب دیتی ہے غلط تم محبت نہیں کرتے وہ پوچھتا ہے کیا بات کر رہی ہو تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو وہ کہہ سکتی ہے بیکار کی باتیں کرتے ہو تم میرے لئے پھول تک تو لاتے نہیں اپنے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں لے جاتے مجھے اچھی طرح دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں دیکھنا وہ پوچھ سکتا ہے میں کہہ جو رہا ہوں مجھے تم سے محبت ہے لیکن اب اسے محبت کے وہ شدید جذبات دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ خاص ترغیب جو اس کے جذبات کو شدت دے سکتی ہے اس کا شوہر اب استعمال ہی نہیں کرتا اس کے برق سوچئے شوہر بسری فعالیت کا حابل ہے اور بیری سمی فعالیت کی وہ چیزوں کی خریداری اسے سیر و تفریق کرانے کھنوں کا تحفہ لانے کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے ایک دن میری کہتی ہے تمہیں مجھ سے پیار نہیں وہ اپسٹ ہو جاتا ہے تم کیسے یہ کہہ سکتی ہو اس گھر کو دیکھو میں نے یہ تمہارے لئے ہی خریدا ہے ہر جگہ تمہیں گھوانے پھرانے لے جاتا ہوں وہ کہتی ہے ہاں لیکن تمہارے مجھ سے کبھی یہ جمعہ نہیں نکلتا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں وہ ایک ایسے رہجے میں چیخ پڑتا ہے جو اس کی بیوی کی حکمت عملی سے دور دور تک بھی لگا نہیں کھاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی محبت کو محسوس نہیں کر پاتی دائمی عدم مطابقہ کی ایک اور شاندار مثال لمسیاتی فعالیت کا حامل مرد اور بسری انداز کی عورت شوہر گھر آتا ہے بیوی سے گلے ملنا چاہتا ہے اور اے ہوتو وہ کہتی ہے ہر وقت سر پر سوال رہتے ہو اس طرح کے چوچے نہ کیا کرو ہاں کسی جگہ گھومنے پھرنے چلتے ہیں مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے ذرا مجھے دیکھ بھی لیا کرو کیا اس طرح کے مناظر جانے پہشانے نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کا رشتہ کس طرح پوٹ پوٹ گیا ہے کیونکہ ابتداء میں تو آپ سب کچھ کرتے تھے لیکن وقت بھزنے کے ساتھ ساتھ آپ محبت کا اظہار ایک ہی انداز میں کرنے لگے جبکہ آپ کی شریکہ حیات کو دوسرے انداز کی ضرورت تھی آگے ہی یقیناً زبردست آلہ ہے ہم میں سے اکثر کا خیال ہے کہ دنیا کا جو نقشہ ہمارے ذہن میں ہے دنیا ویسی ہی ہے ہم سوچتے ہیں مجھے پتا ہے کہ محبت کا جذبہ مجھ میں کس طرح جنم لیتا ہے اور یہی طریقہ ہر کسی کے لئے کارامت ہونا چاہیے ہم بھول جاتے ہیں کہ نقشہ علاقہ نہیں ہوتا یہ صرف علاقے کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہے محبت کی حکمت عملی معلوم کرنے کا طریقہ تو آپ کو آ گیا اب اپنی شریکہ حیات کے ساتھ پیٹ کر یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ محبت کا جذبہ اس پر کس طرح تاری ہوتا ہے اور اپنی حکمت عملی کا عم رکھتے ہوئے اپنی شریکہ حیات کو سکھائیں کہ آپ کے احساس محبت کو کیسے جگایا جا سکتا ہے اس مفاہمت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں آپ کے باہمی رشتے کو مضبوط اور گہرا کر دیں تو اس کتاب کا مقصد پورا ہو گیا لوگوں کے پاس ہر معاملے کی حکمت عملیاں ہوتی ہیں اگر کوئی شخص صبح صویرے پوری طرح ترو تازہ اور تمانہ حالت میں اٹھتا ہے تو اسے کرنے کی حکمت عملی اس کے پاس ہے شاید وہ خود اس حقیقت سے باخبر نہ ہو لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ غالباً آپ کو بتا پائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ علیہ صبح جاگ ہوتا ہے یاد رکھئے کہ حکمت عملی سے آگے ہی کا طریقہ یہ ہے کہ بابرشی کو کچن میں بھیج دیں یعنی اسے اپنی مطلبہ کیفت میں ڈال دیں اور اسی حالت میں اس سے دریافت کریں کہ اس کیفت کو جنم دینے اور قائم رکھنے میں اس نے کیا کام سر انجام دیا صبح بہ آسانی اٹھ جانے والے شخص سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ خاص صبح یاد کرو جب تم فور رن اور بہ آسانی اٹھ گئے تھے اس سے وہ ابتدائی چیز معلوم کرنے کی کوشش کریں جس کا اس نے ادراک کیا تھا وہ شاید کہے کہ اس نے ایک اندونی آواز سنی تھی جس نے کہا اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے چلو اٹھ چلتے ہیں پھر اس سے اس کے بعد کی بات معلوم کرنے کی کوشش کریں جس کے باعث وہ فوراں اٹھ گیا کیا اس نے تصویر بنائی تھی میں کچھ محسوس کیا تھا وہ کہہ سکتا ہے میں نے بستر سے بار چھلاک دگاتے ہوئے اور گرمہ گرم بات لیتے ہوئے اپنی تصویر بنائی تھی میں نے جسم کو حرکت دی اور بستر سے بہار آ گیا یہ بظاہر سادہ سے حکمت عملی لگتی ہے اس کے بعد آپ اجزاء کی خصوصی اقصاب اور ان کی مقدار معلوم کرنا چاہیں گے چنانچہ آپ پوچھیں گے وہ آواز کیسی تھی جس نے جگ جانے کا کہا تھا اس آواز کی کوالیٹی کیا تھی جس نے آپ کو جگہ ڈالا غالبن اس کا جواب ہوگا آواز اونچی تھی اور بات کرنے کا انداز تیز تیز تھا اب پوچھئے آپ کا تصویر کردہ منظر کس طرح کا تھا وہ جواب دے گا بہت تیز چمددال اور متحرک تھا اب کیا آپ یہ حکمت عملی اپنے لئے آزما سکتے ہیں میرا خیال ہے آپ دریافت کر لیں گے میں نے بھی جان لیا تھا کہ اپنے الفاظ اور تصاویر کو تیز کر کے ان کی آواز اور چمک کو بڑھا کر آپ لمحہ بھر میں جاگ سکتے ہیں اس کے برعکس اگر آپ کو سونے میں مشکل پیش آ رہی ہے اپنے اندرونی ڈائیلوگ کو زیادہ آہستہ آہستہ کر دیجئے اور سونے سے انداز میں جمائیاں لیجئے آپ فوراں ہی خود سے تھکے تھکے سے لگنے لگیں گے اسے ابھی آزمایے آہستہ بولیے کسی تھکے ہارے شخص کی طرح جمائیاں لیتے ہوئے اپنے ذہن میں پات کیجئے کتنے تھکے ماندے اور نین سے بے حال ہیں آپ اب اسے ذرا تیزی سے کیجئے اور فرق محسوس کیجئے نکتہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی حکمت عملی کو جب تک آپ کسی کو مخصوص قیفت میں لاکر یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کس نظم اور ترتیب سے کرتا ہے موڈل کر سکتے ہیں بات یہی نہیں کہ آپ چند حکمت عملیاں سیکھ لیں اور انہیں استعمال کرنے لگیں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ مسلسل لوگوں کا مطالعہ کرتے رہے کہ وہ کام کو اچھا کیسے کرتے ہیں اور ان کی حکمت عملیاں کیسی ہوتی ہیں موڈلنگ اس کے سوا اور ہے کیا NLP ذہن کی نیوکلئر فیزکس کی طرح ہے فیزکس حقیقت کے دھانچے ساخت کا مطالعہ کرتی ہے NLP یہی کچھ آپ کے ذہن کے ساتھ کرتی ہے یہ آپ کو اشیاء کے ان اجزاء کو الگ الگ کرنے دیتی ہے جو ان اشیاء کو فعال رکھتے ہیں لوگوں نے چاہے جانے کا کوئی طریقہ تلاش کرنے میں زندگیاں گزار دیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے تجزیاں نگاروں کے پیچھے بھاگتے رہے اور کامیابی کے راز جاننے کے لیے درجنوں کتابیں پڑھ دالیں انھی ضروریات کو اور ایسے ہی دوسرے مقاصد کو شانتار اور موسر طریقے سے پورا کرنے کی ٹکنالوجی ہمیں اب NLP فرہم کرتی ہے جیسا کہ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں توانا قیفیت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ساخت اور اندرونی تصاویر کے ذریعے ہے ایک دوسرا راستہ جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے ہے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ذہن اور جسم سائبر نیٹ خلقے کے ذریعے کس طرح منسلک ہیں اس باب میں ہم نے قیفت کی ذہنی سمت کا جائسہ لیا اور اب ہم اس کی دوسری سمت کا متعلیہ کریں گے عدب سارائے جسمانی فعالیت فیزیولوجی کامیابی اور کامرانی کا راستہ خواستوں کو ہاتھ یا موں پر محس ہاتھ کے لمز کے ذریعے دل سے نکال پھینکا جا سکتا ہے تینسی ویلیمز سیمینرز سے فتاب کرتے ہوئے میں وہاں موجود جو شیلی جذباتی اور شریدہ سرکیفیت کو عمومن متوازن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ این وقت پر دروازے سے آئیں گے تو آپ وہاں تین سو سے زیادہ لوگوں کو اچھلتے کورتے چیفتے چلاتے شیڑ کی طرح دھارتے ہاتھ فیلاتے روکی کی طرح مکے لہراتے تالیاں بجاتے سینے پھلاتے موروں کی طرح اترتے ہم گوٹے سے کامیابی کا نشان بنا دے اور اسی طرح کی دوسری حرکات کرتے دیکھیں گے گویا ان میں اتنی زیادہ توانائی ہے کہ وہ چاہیں تو اس سے پورے شہر کو روشن کر ڈالیں یہ سارا منظر سائبر نیٹ خلقے لوگ کا دوسرا نصف حصہ ہے جسمانی فعالیت یہ غلق پارا محض ایک چیز کے بارے میں ہے یہ ظاہر کرنا گویا آپ ہمیشہ سے زیادہ توانا طاقتور اور خوش ہیں اور یہ ظاہر کرنا جیسے آپ اپنی متوقع کامیابی سے باخبر ہیں یہ ظاہر کرنا کہ آپ اپنی پوری آب و تاب میں ہیں مطلوبہ نتائش کے حصول میں مددگار کیفیت میں داخل ہونے کا مطلب اس طرح کارکردگی دکھانا ہے جیسے آپ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے اس طرح کی ایکٹنگ بہت محصر ثابت ہوتی ہے بشرتی ہے کہ آپ اپنی جسمانی فعالیت کو اسی کیفیت میں اس طرح ڈال سکیں گویا آپ اس میں پہلے سے محصر تھے کیفیات میں فوری تبدیلی اور فوری متحدق نتائش پیدا کرنے کے لیے جسمانی فعالیت ہمارے پاس انتہائی طاقتور آلے کے طور پر موجود ہے قرآنی کہاوت ہے توانا ہونا چاہتے ہو تو توانا ہونے کی ایکٹنگ کرو اس سے زیادہ سچے الفاظ کبھی نہیں کہے گئے میں لوگوں سے متوقع ہوں کہ وہ میرے سیمیناروں سے ایسی نتائج اخص کرنے جو ان کی زندگی کا انداز بدل دانے لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں ممکنہ حد تک انتہائی طوانا جسمانی فعالیت میں آنا ہوگا کیونکہ طاقتور جسمانی فعالیت کے بغیر کوئی طاقتور ایکشن ممکن ہی نہیں اگر آپ بھرپور متحرک اور پرجوش جسمانی فعالیت کے حامل ہو جائیں تو آپ خود بخود اس طرح کی کیفت بھی حاصل کر لیتے ہیں کسی بھی ترغیب کے لیے جسمانی فعالیت ہمارا سطھ سے بڑا لیورج ہے کیونکہ یہ انتہائی تیزی سے اور ناکامی سے مبرہ ہو کر کام کرتا ہے جسمانی فعالیت اور اندونی تصاویر مکمل طور پر بہاں منسلک ہوتے ہیں آپ ایک کو تبدیل کریں دوسرے میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی میں کہا کرتا ہوں کوئی ذہن نہیں صرف جسم ہے اور کوئی جسم نہیں صرف ذہن ہے اگر آپ اپنی جسمانی کیفت بدل دانیں مثلاً چہرے کے تاثرات سانس لینے کے انداز ازلاتی سفتی بولنے کا لہچہ آپ سوری طور پر اپنی اندونی تصاویر اور اپنی کیفت کو بدل لیتے ہیں کیا آپ کو ایسا کوئی وقت یاد ہے جب آپ پوری طرح جسمانی شکست و ریفت کا شکار ہو گئے ہوں اس وقت آپ دنیا کو کس انداز میں دیکھتے تھے جب آپ جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہوں یا آپ کے آزاد کمزور ہوں یا آپ کے بدن میں کہیں شدید درد ہو تو آپ دنیا کو اس انداز میں دیکھیں گے جس انداز میں آپ صحت من طوانہ اور ترو تازہ حالت میں محسوس کرتے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے جسمانی فعالیت کا صحیح استعمال انتہائی زبردست آلہ ہے چنانچہ یہ جان لینا انتہائی اہم ہے کہ یہ کتنی شدت سے ہمیں متاثر کرتا ہے یعنی یہ کوئی بیرونی متغیر نہیں بلکہ ہمیشہ ایکشن میں رہنے والے سائیبر نیپ ہلکے کا انتہائی ضروری حصہ ہے کیفیت کی مصورت طوانائی بھی کمزور پڑ جاتی ہے جب آپ کی جسمانی فعالیت طوانہ اور مضبوط ہوتی ہے تو آپ کی کیفیت بھی طوانہ اور روشن ہو جاتی ہے چنانچہ جسمانی فعالیت جذباتی تبدیلی کا لیور ہے در حقیقت جسمانی فعالیت میں اسی طرح کی تبدیلی کے بغیر آپ جذبات کو پیدا کر ہی نہیں سکتے اور جسمانی فعالیت میں تبدیلی آپ کی کیفیت میں اس طرح کی تبدیلی کے بغیر ناممکن ہے کیفیت میں تبدیلی لانے کے دو طریقے ہیں اندرنی تصاویر میں تبدیلی لاکر یا جسمانی فعالیت میں تبدیلی لاکر چنانچہ اگر آپ فوراً اپنی کیفیت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں اپنی جسمانی فعالیت میں تبدیلی لاکر یعنی سانس لینے کا انداز چال ڈھال کا انداز چہرے کے تاثرات اپنی حرکت پذیری کی کالٹی وغیرہ وغیرہ اگر آپ تھکن محسوس کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کیفیت کو اپنی جسمانی فعالیت تک پہنچانے کے لیے بعض خاص حرکتیں کرتے ہیں کندھا اتر جانا بہت سے بڑے ازداتی گھوپوں کا کام نہ کرنا وغیرہ وغیرہ محض اپنی اندرنی تصاویر کو تبدیل کر کے آپ تھکاوت زدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تصاویر آپ کے آسابی نظام کو آپ کی تھکے ہونے کا پیغام دینے لگتی ہیں اگر آپ اپنی جسمانی فعالیت میں ان لمحات کسی تبدیلی لے آئیں جب آپ توانا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی اندرنی تصاویر اور اندرنی محسوسات کو بدل ڈالے گی اگر آپ مسلسل خود کو بتاتے رہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ وہ اندرنی تصاویر تشکیل لے رہے ہیں جو آپ کو تھکا ماندہ رکھتی ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس چوکس ہونے کے وسائل ہیں اور سب سے زیادہ آپ شعوری طور پر اس جسمانی حالت کو افتیار کر لیں تو آپ کا جسم اسے قبول کر لے گا اپنی جسمانی فعالیت تبدیل کیجئے اور اپنی قیفت میں تبدیلی لے آئیے یقین خیالات کے باب میں میں نے ان اثرات کے بارے میں تھوڑا میں نے ان اثرات کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتایا تھا جو یہ خیالات صحت پر ڈالتے ہیں سائنسدانوں کی آج کی ہر دریافت ایک چیز کی اہمیت واسع کرتی ہے بیماری ہو یا تدرستی کار کردگی ہو یا ڈپریشن یہ عموماً آدمی کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی جسمانی فعالیت کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں عموماً یہ شعوری فیصلے نہیں ہوتے لیکن فیصلے بہرحال ہوتے ہیں شعوری طور پر کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا میں خوش ہونے کی وجہ پریشان ہوں گا لیکن یہ پریشان حال مایوس لوگ کرتے کیا ہیں ہم ڈپریشن کو ذہنی قیفیت دردانتے ہیں لیکن یہ واضح طور پر قابل شنا جسمانی فعالیت ہے ایک پریشان حال کا تصور کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں عموماً آنکھیں نیچے کیے اردگرد گھونتے رہتے ہیں وہ کسی لمسیاتی طریقے تک رسائی کر رہے ہیں یا خود اپنے آپ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے انہیں ڈپریشن محسوس ہو وہ کندھے چکا لیتے ہیں کمزور اور اکھڑا اکھڑا سانس لیتے ہیں گورس وہ سب حرکتیں کرتے ہیں جو انہیں جسمانی یاسیت کا شکار کر دیں کیا وہ ڈپریشن ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں یقیناً وہ یہی کر رہے ہیں ڈپریشن نتیجہ ہوتا ہے اور اسے جنم دینے کے لیے خاص جسمانی خواہ کے ایمیجز چاہیے ہوتے ہیں چارلی براؤن بھی اس حقیقت کو سمجھتا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جسمانی فعالیت میں بہت خاص طریقوں سے تبدیلی لاکر وہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں اسے جو شو خروش کہا جاتا ہے آخر یہ جذبات ہیں کیا چیز جسمانی کیفیات کا پہچیدہ اشتراک ایک پہچیدہ ترکی کسی شخص کی اندرونی تصاویر کو بدلے بغائر میں کسی بھی مایوس شخص کی کیفیت منٹوں میں بدل سکتا ہوں آپ کو قطر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ڈپریسٹ شخص اپنے ذہن میں کون سی تصمیریں بنا رہا ہے بس اس کی جسمانی کیفیت بدل دیجئے اور بعد خطر آپ نے اس کی کیفیت بدل ڈالی اگر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں کندے پیچھے کی جانب کر لیں سینے میں سے گہرا سانس نہیں اوپر کی جانب دیکھیں برس اگر آپ خود کو تمانا جسمانی کیفیت میں ڈال لیں آپ ڈپریسٹ ہو ہی نہیں سکتے خود آزمائیے سیدھے کھڑے ہو جائیں کندے پیچھے کو کریں گہرا سانس نہیں اوپر کو دیکھیں جسم کو حرکت دیں دیکھئے اس کیفیت میں آپ کو ڈپریسٹ ہوتا ہے یا نہیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس حالت میں ڈپریسٹ بلکل ناممکن ہے کیونکہ آپ کا ذہن آپ کی جسمانی فعالیت سے چوکس اور مستعید رہنے کے اشارے وصول کر رہا ہے یہ تھی سالی بات جب لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں ایسے ظاہر کریں جیسے آپ یہ کام کر سکتے ہیں عموماً ان کا جواب ہوتا ہے لیکن جناب مجھے تو اس کا کچھ پتا ہی نہیں میں انہیں کہتا ہوں یوں ظاہر کریں جیسے آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے اس طرح کھڑے ہوں جیسے اس وقت کھڑے ہوتے جب آپ کو یہ کام انجام دینے کا طریقہ معلوم ہوتا اسی طرح سانس لیں جیسے کام سے آگے ہی ہوتے ہوئے کام کے دعان لیتے چہرے پر ایسے تاثرات دیں جیسے یہ کام آپ ابھی کر ڈالیں گے جو ہی وہ اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سانس لیتے ہیں اور اپنی جسمانی فعالیت کو اس قیفیت میں ڈالتے ہیں اسی لمحے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں جسمانی فعالیت میں مطابقت اور تبدیلی لانے کی صلاحیت کے لیورج کی وجہ سے یہ طریقہ کبھی بھی اینہ کام نہیں ہوتا بار بار محض جسمانی قیفیت میں تبدیلی لانے سے آپ لوگوں سے وہ کام کرا سکتے ہیں جنہیں کرنے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جس لمحے ان کی جسمانی فعالیت میں تبدیلی آئی ان کی قیفیت بھی تبدیل ہو گئی کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچئے جسے کرنے کا آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن اسے کرنے کے قابل ہونا چاہیں گے اگر آپ وہ کام کرنا جانتے ہوتے تو کس طرح کھڑے ہوتے کیسے گفتگو کرتے کیسے سانس لیتے آپ فوراً اپنے آپ کو ممکنہ موضوع حد تک اسی قیفیت میں لے جائیں جس میں کام کی پوری سمجھ رکھتے ہوئے آپ موجود ہوتے اپنے پورے جسم کو اس طرح بنائیں کہ وہ آپ کو یہی پیغام دے اپنی قیفیت سانس لینے اور چہرے سے وہی جسمانی فعالیت منقص کریں جو کام سے مکمل آگہی کی صورت میں آپ میں ہوگی اب اس قیفیت اور پچھلی قیفیت کا فرق نوٹ کریں اگر آپ کی جسمانی قیفیت عموماً صحیح رہتی ہے تو آپ نحسوس کریں گے جیسے آپ اس صورتحال کو بخوبی نہیں بھا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہی کچھ آگ کی چہل قدمی میں ہوتا ہے جب بعض لوگوں کے سامنے جلتے کوئلوں کا قائل آتا ہے تو وہ اپنی اندونی تصویر اور جسمانی فعالیت کے باہمی ملاب کی وجہ سے پورے اعتماد اور تیاری کی قیفیت میں ہوتے ہیں چنانچہ وہ انتہائی اعتماد اور صحت مندانہ انداز میں گرم کوئلوں کے قائل پر چلتے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بہرحال آخری لمحے میں گڑھ بڑھ کرنے لگتے ہیں ممکن ہے وہ ممکنہ صورتحال کے متعلق اپنی اندونی تصاویر بدل بیٹھے ہو چنانچہ انہیں تصور میں بدترین منظر دکھائی دیتا ہے یہ بھی ممکن ہے جلتے کوئلوں کے قریب پہنچتے ہی شدید درمی انہیں پورے اعتماد قیفیت سے باہر کھینچ لائی ہو نتیجہ تن ان کے جسم خوف سے کامپنے لگے ہیں ممکن ہے چیف میں چلانے لگے ہیں خوف زدنی سے پتھرا گئے ہیں ان کے اضلات غیر متحرک ہو گئے ہیں یا ممکن ہے ان کے جسمانی نظام میں کسی اور طرح کے زبردست رد عمل ہونے لگے ہیں ان کے خوف کو لمحے بھر میں زائل کرنے اور بظاہم ناممکن وہ قاوٹوں کے باوجود ایکشن لینے کے لیے مجھے صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے ان کی قیفیت میں کب دیلی لے آنا یاد رکھئے تمام انسانی رویہ اس قیفیت کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں ہم موجود ہوتے ہیں جب ہم صحت مند اور طوانہ قیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم ایسے کام کی کوشش بھی کر ڈالتے ہیں جو خوف زدگی کمزوری اور تھکاوت کے عالم میں ہم کبھی نہ کرتے سو آگ پر چہل قدمی لوگوں کو محض دانش ورانہ سطح پر ہی نہیں سکھاتی بلکہ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بھی جن کے متعلق انتی دوزشتہ سوچ کچھ بھی رہی ہو اپنی قیفیت اور رویہ کو پل بھر میں بدلنے کا مشاہدہ فراہم کرتی ہے کوئلوں کے کالین کے کنارے پر کھڑے لرزاں و حیران چیفتے چلاتے یا خوف سے پتھر بنے شخص کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں ایک صورت یہ ہے کہ میں اس کی اندرونی تصویر بدل ڈالوں میں اسے یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں کہ کوئلے کے کالین سے کامیاب اور صحیح سلامت گزننے کے بعد وہ کیسا محسوس کرے گا کہ یہ چیز اس کے لیے اندرونی تصویر کو جنم دینے کا باعث پنتی ہے جو اس کی رسمانی فعالیت کو بدل ڈالتی ہے دو یا چار سیکنڈ کے اندر اندر وہ آدمی توانہ کیفت میں آ جاتا ہے آپ اس کے سانس کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کی تاثرات سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں پھر میں اسے چلنے کو کہتا ہوں اور وہ شخص جو لمحہ بھر پہلے خوف سے پتھرا گیا تھا جان بوچ کر کوئلوں پر چلتا ہے اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر بے پناہ خوش ہوتا ہے تاہم بعض وقت لوگوں کے خوف آگ سے جلنے یا پیسل جانے کی اندرونی تصویر آگ پر کامیابی سے چہل قدمی کرنے کی اندرونی تصویر کی نسبت زیادہ شدید اور طاقتور پھوٹی ہے یہاں مجھے ان کی زیلی جہتیں تبدیل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے میرا دوسرا انتخاب یہ اس پر بہت محصر ہے جب کوئی دہکتے کوئلوں کے سامنے بری طرح دہشت زدہ ہو رہا ہو اس کی جسمانی فالیت کو بدل ڈالنے کا ہے بل آفد اگر وہ اپنی اندرونی تصویر بدل لیتا ہے تو آسابی سسٹم اس کے جسم کو اپنے انداز سانس لینے کے طریقے ازلاتی سفتی اور اسی طرح کی دوسری حرکات کو تبدیل کرنے کے اشارے دینے پر مجبور ہوگا تو پھر براہ راست ممبا پر ہی کیوں نہ جائے جائے تمام دوسرے رابطوں کو چھوڑ کر جسمانی قیفت کو ہی کیوں نہ براہ راست بدل لیا جائے چنانچہ میں غلق پارا کرتے آدمی کو اوپر دیکھنے کے لئے کہتا ہوں ایسا کرنے سے لمسیاتی فعالیت کی بجائے اس کی رسائی اپنے نیورولوجی کے بسری پہنوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے وہ فوراں ہی چیخنا چلانا بند کر دیتا ہے اسے خود پر بھی آزمائی اگر آپ اپسٹ ہیں یا چیخ رہے ہیں اور اسے لوگ نہ چاہتے ہیں تو اوپر دیکھئے اپنے کندوں کو پیچھے ڈالیے اور بسری کیفت میں داخل ہو جائے آپ کے محسوسات لمحے بھر میں بدل جائیں گے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جب وہ عذیت میں ہوں انہیں اوپر دیکھنے کو کہیے چیخو پکار یا درد گھٹ جائے گا یا فوراں ہی انتہائی حد تک کم ہو جائے گا پھر میں اسے اس انداز میں کھڑا کروں گا جیسے وہ انتہائی اعتماد کی حالت میں اور کوئلوں پر سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی اہلیت سے آگاہ ہونے کی صورت میں ہوتا اسی طرح اسے سانس لینے اور کسی باہمت آواز کے لہچے میں خود سے کچھ کہنے کا کہوں گا اسی طرح اس کا ذہن اس کے احساس کے بارے میں ایک نیا پیغام لیتا ہے اور نتیجہ تن وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے خوف سے ششتر اور غیر متحدد تھا اپنے مقاصد کی حصول میں معاون ایکشن پیدا کر سکتا ہے جب کچھ نہ کر سکنے کا احساس ہم پر مسلط ہو تو بھی تکنیک استعمال کی جا سکتی ہے ہم اپنے باہت سے بات نہیں کر سکتے اپنے پسندیدہ شخص تک رسائی ممکن نظر نہیں آتی وغیرہ وغیرہ ہم اپنی کیفیات کو بدل کر یا تو اپنے ذہن میں موجود تصاویر اور آوازوں کو تبدیل کر کے یا اپنے جسمانی کیفیات حرکات و سکنات کو بدل کے کوئی بھی ایکشن لینے کی طاقت پیدا کر سکتے ہیں مثالی طریقہ یہی ہے جسمانی کیفیات اور لہجے دونوں میں تبدیلی لائے جائے یہ عمل کرنے کے بعد ہم خود کو توانا محسوس کرتے ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج جنم دینے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھرپور اہلیت بھی پیدا کرتے ہیں ایکسرسائز کے لیے بھی یہ بات اسی طرح صحیح ہے اگر آپ نے زیادہ مشکت کر لی آپ کا سانس کھول گیا اور آپ نے خود کو جتانا شروع کر دیا کہ آپ بڑی طرح تھک گئے ہیں یا آپ بہت دوڑ شکے ہیں تو آپ اپنی جسمانی کیفیات میں اُڑھ جائیں گے جیسے نیچے پیٹ جانا ہاپ نہیں لگ جانا کیونکہ آپ کا ابلاغ اس کیفیت کی مدد کر رہا ہے البتہ سانس گولی طرح پھول جانے کے باوجود اگر آپ شعوری طور پر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اپنی سانس کو ٹھیک کریں تو آپ چند لمحوں میں خود کو صحیح ہوتا محسوس کریں گے مزید برہ ہمارے احساسات اور پھر ہمارے اقدامات میں ہماری انجومی تصاویر اور جسمانی کیفیت میں تقدیلی کی ذریعے تقدیلی سے ہمارے جسموں کے حیاتیاتی کیمیائی اور برکی پروسس بھی متاثر ہوتے ہیں تجزیاتی متعلیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کے دوران لوگوں کا مدافعہ دی نظام بھی سسترنی کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے ان کے خون کے سفیت سائل میں وائٹ برڈ سائلز تعداد میں کام ہو جاتے ہیں کیا آپ نے کسی شخص کا فیلین فوٹو دیکھا ہے یہ جسم کی حیاتیاتی برکیاتی بایر الیکٹرک توانائی کی تصویح ہوئی ہے اور اس آدم کی تیسے کیا انداز موٹس بدلنے کے ساتھ یہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو جاتی ہے ذہن اور جسم کے باہم منسلک ہونے کی وجہ سے شدید کیفیات میں ہماری تمام الیکٹرکل فیلڈ تبدیل ہو سکتی ہے اور ہم وہ کارنامے انجام دے سکتے ہیں جو دوسری صورت میں شاید ممکن ہی نہ ہوتے میرا سارا مشاہدہ اور مطالعہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جسمانی صلاحیتیں مصبت اور منفی دونوں ہماری آگہی سے کہیں زیادہ لا محقود ہیں ذہن اور جسم کے باہمی تعلقات کے زبردست ماہر اور لکھاری ڈاکٹر ہرورٹ پینسن دنیا کے مختلف علاقوں میں وونڈو نامی جادوی عمل سے متعلق بعض انتہائی حیرت انگیز کہانیوں کا ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا کے ایک قدیم ایبوریجنل قبیلے میں وچ ڈاکٹر ہڈی پر نکتہ لگانا پوائنٹنگ نامی ایک رسم کیا کرتے ہیں یہ ایک مخصوص جادوی عمل ہوتا ہے جس کے شکار کو شدید عذیتوں سے گزرنے کا اور ممکنہ موت کا بھرپور یقین ہو جاتا ہے سن 1925 میں ایک ایسے ہی واقعے کی تفصیل ڈاکٹر ہرورٹ یوں بیان کرتے ہیں دشمن کے ہاتھوں ہڈی کے نکتے کا شکار ہونے والے دشمن کو جب اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے دہشت زدہ آنکھیں کسی نہ قابل یقین چیز پر جمع ہوئی ہاتھ اوپر کو اس طرح اٹھے ہوئے جیسے کسی محلق وار سے بچنا چاہ رہا ہو جو اس کے تصور کے ذریعے اس کے جسم میں اتلنے کو ہے دانوں پر کھنڈی زردی بے رونک آنکھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات بڑی طرح بڑے ہوئے وہ چینخ نہ چاہتا ہے لیکن آواز خلق میں ہی دم توڑ دیتی ہے کوئی اور شخص محس اس کے موں سے جھاگ نکلتے ہی دیکھ پاتا ہے اس کا جسم بری طرح کامنے لگتا ہے اور اس کے ازلات انجانے میں مرنا توڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پیچھے کو لہراتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے کچھ وقت کے بعد اس پر غشی تاریخ ہو جاتی ہے لیکن جلد ہی کسی اچانت تکلیف کے ہاتھوں اسے انٹھن محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے دونی طرح کڑاہنے اور رونے لگتا ہے ظالم موت اسے کسی بھی وقت اپنے پنجوں میں دبوچ سکتی ہے آپ کے بارے میں پتا نہیں لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ دہشت انگیز اور لرزہ خیص تفصیل کبھی نہیں پڑھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے موڈل کرنے کے لیے آپ کو کہوں گا لیکن یہ جسمانی کیفیت اور یقین کی طاقت کی انتہائی تفوراتی مثالوں میں سے ایک ہے روایتی مفہوم میں اس آدمی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کچھ بھی نہیں لیکن اس کے اپنے یقین کی قوت اور اس کے جسمانی کیفیت کی شدت نے ایسی دہشتناک ممکنہ منفی طاقت کو جنم دے دیا جس نے اسے بالکل ہی ختم کر ڈالا کیا اس قسم کے مشاہدے صرف ان معاشروں تک ہی محدود ہیں جنہیں ہم بحشی سمجھتے ہیں ہرگز نہیں ہمارے ہاں بھی روزانہ ایسے واقعات رونما ہو گئے ہیں بینسن کے مطابق یونیورسٹی آف روچسٹر میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر جوش ایل اینگل نے سالی دنیا کی اخبارات سے غیر متوقع حالات میں امباد سے متعلق ایک زخیم فائل تیار کی ہے کسی بھی کیس میں موت کا سبب کوئی تکلیفت خارجی واقعہ نہیں تھا بلکہ متوفی اپنی ہی انجونی منفی تصویر کا شکار ہوا تھا ہر کیس میں موت کے موں میں جانے والے کو کسی چیز نے اس کی بے طاقتی قسم پوسی اور تنہائی کا شدید احساس دلائے تھا ظاہر ہے نتیجہ قدیم معاشروں میں ہونے والے نتائب سے مختلف نہیں تھا مجھے دلچسپ لگنے والی بات ہی ہے کہ ذہن اور جسم کے مصفت تعلق کے بجائے ان کے منفی تعلق رخ پر زیادہ ریسرچ اور روایتی احمد کو زیادہ اجادر کیا گیا ہے عموماً اپنے محبوب کی موت کے بعد زندہ نہ رہنے کی خواہش اور شدید دباؤ کے خطرناک اثرات کے بارے میں کافی کچھ سننے میں آتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ منفی جذبات اور کیفیات ہمیں حقیقتاً موت کی مونے دھکیل سکتی ہیں لیکن توانہ اور مصفت کیفیات ہمیں کس طرح تندرست اور خوشباش بنا سکتی ہیں اس بارے میں زیادہ خبریں نہیں آتی اس مصفت وقت کے متعلق ایک مشہور و معروف قصہ نورمن کنزر کا ہے اپنے کتاب کہ کس طرح ایک طویل تھکا دینے والی بیماری کو ہستے کھیلتے اور کہہکیے لگاتے ہوئے اس نے بالآخر شکست دے دی اور حیرت انگیز انداز میں مکمل صحتیاب ہو گیا کہہکہے کو کزنس نے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی خواہش کو متحرک رکھنے کے لیے شعوری طور پر ایک اہم آلے کی طرح استعمال کیا علاج کے دوران میں وہ دن کا بیشتر حصہ ہستی مسکراتی کتابوں فلموں اور ٹی وی پروگراموں میں گزارہ کرتا تھا اس طرح اس کے اندر بنتی ہوئی تصاویر میں مسلسل تبدیلی آتی رہی اور کہہکہے نے اس کی جسمانی قیفیات اور اس کے آسابین حسام کو ملنے والے پیغامات کو انقلابی انداز میں بدل ڈالا اسے محسوس ہوا کہ فوری مصبت جسمانی تبدیلیاں رونما ہوں گی اسے بہتر نید آنے لگی درد کم ہو گیا اور اس کی سارے جسمانی حالت میں بہتری آنے لگی اور بالآخر وہ مکمل صحتیاب ہو گیا حالانکہ اس کے بعض ڈاکٹروں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس کی مکمل صحتیابی کا امکان ایک بٹا پانچ سو کا تھا گزارہ نے نتیجہ یہ نکالا کہ مجھے یہ سبق ملا ہے کہ انسانی ذہن اور جسم کی دوبارہ نشنما کے استعداد کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے چاہے حالات کتنے ہی بدترین کیوں نہ ہوں غالباً دنیا میں زندگی کی قوت کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی گئی حال ہی میں کی جانے والی بعض حیرت انگیز ریسرچ ممکن ہے کہ ازنس اور اس طرح کی دوسرے لوگوں کے مشاہدات پر مزید روشنی ڈال سکے اس تحقیق سے ہمارے چہرے کے تاثرات کے ہمارے احساسات پر اثرات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اچھا لگا تو ہم مسکرہ دئیے بہت اچھے موڈ میں ہوئے تو کہہ کہہ لگانے لگے بلکہ ہسنے اور کہہ کہہ لگانے سے ہمارے بدن میں حیاتیاتی عمل چل پڑتا ہے جو ہمیں بہتری کا احساس دلاتا ہے یہ عمل خون کے بہاؤ کو دماغ کی طرف بڑھا دیتا ہے اور اکسیجن اور میورو ٹرانسمنٹر کے تحریب کی سطح میں تبدیلی لے آتا ہے دوسرے تاثرات کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے اپنے چہرے کے تاثرات خوف غصے پریشانی یا حیرانی کی جسمانی قیفیت میں ڈال دیجئے اور پھر یہی کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ہمارے جسم ہمارے چمن ہیں اور ہماری خواہشات ان کی مالی ہیں چہرے میں تقریباً اسی ازلات ہوتے ہیں اور یہ شدید صدماتی صورتحال میں خون کی رسط کو ہمبار رکھنے یا دماغ کی خون کی رسط کو بدلنے اور کسی حد تک دماغ کو فاعل رکھنے کے لیے خون کی سپلائی کو کنٹرول کرنے کا کام انجام دیتے ہیں انیس سو ساتھ میں لکھے گئے ایک شاندار مقالے میں ایک شاندار مقالے میں اسرائیل وین نامی فانسیسی فیزیشن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ چہرے کے تاثرات دراصل احساسات کو تبدیل کرتے ہیں آج کئی دوسرے محقق بھی یہی چیز تریافت کر رہے ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر ڈاکٹر پول ایکمن نے جون انیس سو پچاسی میں لاس انجلیس ٹائم کو بتایا تھا ہمیں علم ہے کہ آپ کا کوئی بھی جذبہ آپ کے چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کے چہرے پر آئے تاثرات آپ کو وہ احساس دے دیتے ہیں اگر آپ مصیبتیاں تکلیف پر پہہ رہا لگاتے ہیں تو آپ اس تکلیف یا دکھ کو اندونی طور پر محسوس نہیں کرتے اگر آپ کے چہرے پر دکھ یا افسوس کے تاثرات ہیں آپ اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں دراصل ایکمن کے مطابق یہی اصول جھوٹ پگڑنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے باقاعدگی سے استعمال ہوتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو یقین کی جسمانی کا افتمنٹ ڈال دیتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا ہوا جھوٹ بھی ان کے یقین کا اظہار کر رہا ہوگا یہی سب کچھ میں اور دوسرے بہت سے لوگ برسوں سے پڑھا رہے ہیں لگتا ہے ان NLP میں شامل چیزوں کو جنہیں ہم پہلے ہی مفید قرار دے چکے ہیں ہمارے سائنسدان ساتھی ان کی سچائی پر اب مہر سبت کر رہے ہیں اس کتاب میں ایسی بہت سے چیزیں ہیں جنہیں آنے والے وقت میں وہ کارامت قرار دے رہے ہوں گے لیکن آپ کو محققوں کے جانب سے اس آگہی پر مہر سبت کیے جانے کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اسے فوراں استعمال کر کے اپنے پسندیدہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں ذہن اور جسم کے باہمی تعلق کے بارے میں اب اتنا زیادہ معلوم ہو رہا ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو صرف اپنے جسم کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنی ہے اور کچھ نہیں اگر آپ کا جسم آلہ ترین سطح پر فعال ہے تو آپ کا ذہن بھی زیادہ محصر طریقے سے کام کرے گا جتنا بہتر آپ اپنے جسم کو استعمال کریں گے اتنا ہی بہتر آپ کا ذہن کام کرے گا موشے فیلڈن پریس کی تحقیق کا نیچوڑ یہی ہے اس نے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے کہ کیسے سوچا جائے اور کیسے زندگی گزاری جائے ہر پت کا استعمال کی ہے اسے پتہ چلا کے محض لمسیاتی صدح پر کام کرنے سے آپ اپنی ذاتی شخصیت اپنی کیفیت اور اپنے ذہن کی ساری عملیت فنکشننگ کو تبدیل کر سکتے ہیں در حقیقت فیلڈن پریس کے مطابق آپ کی حرکت کی کوالٹی ہی آپ کی زندگی کی کوالٹی فراہم کرتی ہے جسمانی فعالیت میں ایک خاص اندازم تبدیلی کے ذریعے انسانی ٹرانسفورمیشن کے لیے اس کی تحقیق انتہائی اہم اساس بنتی ہے مناسبت جسمانی کیفیت کا ایک اہم منطقی نتیجہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو اپنے خیال کے مطابق کوئی مصبت پیغام دے رہا ہوں لیکن میری آواز کمزور اور ناتوا ہے اور میری جسمانی حرکات و سکنات منتشر اور غیر مجتمع ہیں تو میں ناموزونیت کا حامل ہوں یہی ناموزونیت مجھے وہ کچھ ہونے سے جو میں ہو سکتا ہوں وہ کچھ کرنے سے جو میں کر سکتا ہوں اور مضبوط ترین کیفیت کو جنم دینے سے رکھتی ہے کسی کو متعزاد پیغامات دینا لا شعوری انداز میں اسے پریشان کرنا ہی ہوا کئی بار آپ کو یہ مشاہدہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی شخص پر اعتبار نہیں کیا اور آپ کو اس بے اعتباری کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی آدمی کی بات اپنی جگہ درست تھی لیکن آپ نے نا چانے کیوں اس پر یقین نہیں کیا آپ کی ذہن کے لا شعور نے وہ چیز پکڑ لی جو آپ کے شعوری حصے سے بچ نکلی تھی مثلا جب آپ نے سوال پوچھا تو اس نے کچھ یوں جواب دیا ہاں مگر اس کا سر آہستہ سے نفی میں ہل رہا ہوگا یا ممکن ہے اس نے کہا ہو میں یہ کام سنبھال سکتا ہوں لیکن آپ نے اس کے جھوکے ہوئے کندوں نیچی نگاہوں اور اس کے بے ترتیب سانسوں کی جانب توجہ دی اور ان سب حرکات نے آپ کے لا شعور کو بتایا کہ حقیقتا وہ کہہ رہا ہے میں یہ کام نہیں سنبھال سکتا اس کا ایک حصہ آپ کے کہنے پر عمل کرنا چاہتا تھا اور دوسرا حصہ نہیں کرنا چاہتا تھا جذبن وہ پور اعتماد تھا اور جذبن ہی بے اعتماد بھی ناموزونیت نے اس کے خلاف کام کیا وہ بے اعت وقت دو سنتوں میں جانا چاہ رہا تھا لفظوں سے وہ ایک بات کہہ رہا تھا اور اس کی جسمانی کیفیت اس کے برقس پتا رہی تھی ناموزونیت کی قیمت و قدر کا مشاہدہ ہم سب ہی بسا اوقات کرتے رہتے ہیں جب ہمارا ایک جذب کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے ہی اندر دوسرا جذب وہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا موزونیت کت ایک قوت ہے متواتر کامیابی حاصل کرنے والے لوگ دراصل اپنی ذہنی اور جسمانی تمام ذرائع کو مستمع کر کے اپنے مقصد کی حصول کی جانب بڑھنے کی احلیت رکھتے ہیں لمحہ بھر کو رکھئے اور اپنے جاننے والے تین موزوں ترین افراد کے بارے میں سوچئے لمحہ بھر کو رکھئے اور اپنے جاننے والے تین موزوں ترین افراد کے بارے میں سوچئے اب اپنے ہی جاننے والوں میں تین انتہائی ناموزوں افراد کا سوچئے کیا فرق ہے ان کے ماں بین ناموزوں افراد کے مقابلے میں موزوں افراد آپ پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں موزونیت پیدا کرنا ذاتی قوت کے لیے ایک اہم اساس کا کام دیتی ہے دوران گفتگوں میں اپنے الفاظ اپنی آواز اپنی سانسوں غرص اپنی پوری جسمانی قیفت کے ذریعے بھرپور مانگیت کا تاثر دے رہا ہوتا ہوں جب میرے جسم میں حرکاتوں سکنات اور میرے الفاظ بہم مربوط ہوتے ہیں تو میں اپنے مقصد کے متعلق اپنے ذہن کو واضح سندنس دے رہا ہوتا ہوں اور میرا ذہن اس کی مطابق رد عمل کرتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے کہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ یہی کام مجھے کرنا ہوگا اور آپ کی جسمانی قیفت کمزور اور ڈھل میں یقین والی ہے تو ذہن کس قسم کا پیغام حصول کرے گا یہ کچھ ایسا ہی ہوگا جسے کسی ٹمٹیماتی ٹیوب میں ٹیلی ویجن دیکھنے کی کوشش کی جائے آپ بہ مشکل اس کی تصویر بنا پائیں گے یہی بات آپ کے ذہن کے متعلق بھی درست ہے اگر آپ کے جسم سے ملنے والے سگنرز کمزور اور متصادم ہیں تو ذہن کو کام کے متعلق کوئی اور واضح ہدایت سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی سپاہی اسی جرنیل کے ہمراہ میں دانے جنگ میں ہو اور وہ کہہ رہا ہو ممکن ہے ہمیں یہ بھی آزبانہ کھڑے مجھے یقین نہیں کہ یہ فائدہ مند ہوگا بھی کہ نہیں لیکن چلو باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے وہ جرنیل سپاہی کے ذہن میں کس طرح کی قیفیت پیدا کر رہا ہے اگر آپ کہیں میں لازمان یہ کروں گا اور آپ کی جسمانی فعالیت مربوط ہے یعنی آپ کے تاثرات حرکات و سکنات آپ کا سانس لینے کا انداز آپ کے تاثرات اور حرکات کی قوالیٹی آپ کے الفاظ اور آپ کا لہجہ سب مربوط ہوں تو آپ لازمان جسے کر ڈالیں گے موضوع قیفیت وہ ہوتی ہیں جن میں ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا قدم کی یقین حاصل کرنا ہے کہ آپ مضبوع فیصلہ کن اور موضوع فعالیت کے حامل ہیں اگر آپ کے الفاظ اور آپ کی جسمانی قیفیات پہاں مربوط نہیں تو آپ مربوط طریقے سے اثر انداز نہیں ہو پائیں گے موضوعیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ موضوع افراد کی جسمانی حرکات و سکنات کو موڈل کرنا ہے موڈل کا نچوڑ یہ آگے ہی حاصل کرنا ہے کہ ایک موصر آدمی اپنے ذہن کا کونسا حصہ ایک خاص صورتحال میں استعمال کرتا ہے اگر آپ موصر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ذہن اسی طرح استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کی جسمانی حرکات و سکنات کو بائینہ اکس کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے ذہن کے اسے حصے پر دستک دے رہے ہوں گے کیا اب آپ موضوع قیفیت میں ہیں اگر نہیں تو کسی ایسی قیفیت میں آ جائیں آپ وقت کا کتنے فیصد ناموضوع قیفیت میں رہتے ہیں کیا آپ زیادہ تر موضوع رہ سکتے ہیں تو بس آج سے ہی ایسا شروع کر دیجئے چہریں ایسے پانچ افراد پہچانیں جن کے جسمانی قیفیت اتنی طاقتور ہیں کہ آپ ان کا اکس کرنا چاہیں گے ان کے جسمانی قیفیت آپ کے جسمانی قیفیت سے کس طرح مختلف ہیں لوگ کیسے بیٹھتے ہیں ہرکت کرتے ہیں ان کے چہرے کے بعض اہم قاسورات اور اتار چڑھاؤ کس طرح کے ہیں ایک لمحے کے لیے بلکل انہی میں سے کسی ایک کے انداز میں بیٹھئے چہرے پر اس طرح کے تاثرات اور ازدادی اتار چڑھاؤ پیدا کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے احساسات کیا ہیں اپنے سیمیناروں میں ہم لوگوں سے بعض دوسرے افراد کی جسمانی حرکات و سکنات کو اکس کراتے ہیں اور وہ اسی طرح کی قیفیت تک رسائی اور اسی طرح کا احساس پیدا ہوتا محسوس کرتے ہیں چنانچہ میں بھی آپ سے ایک ایک ایکسرسائز کرانا چاہتا ہوں یہ مشک آپ کو کسی عورتے ساتھ کرنا ہوگی اس شخص سے کسی مخصوص واقعے کہ یاد دوبارہ ذہن میں لانے اور آپ کو بتائے بغیر واپس اسی قیفیت میں جانے کو کہیے اب میں چاہوں گا کہ آپ بلکل اسی طرح اس شخص کو میرر کریں وہ کس طرح بیٹھ سا ہے کس طرح ٹانگے پھیلاتا ہے اس کے بازموں اور ہاتھوں کا اکس کریں اس کے چہرے اور آپ کے جسم پر آپ کو دکھائی دیتے تناؤ کا اکس کریں اس کے سر کی پوزیشن اس کی آنکھوں ٹانگوں یا گردن میں نظراتی حرکت کو اکس کریں اس کے موں اس کے جل کے تناؤ اس کے سانس لینے کی شرح کو اکس کریں اور خود کو بلکل اسی کی طرح کے جسمانی قیفیت میں ڈالنے کی کوشش کریں اگر آپ یہ سب کچھ بلکل اسی طرح کر ڈالتے ہیں آپ کامیاب ہوگئے اس شخص کی جسمانی حرکات و سکنات کی نکل کر کے آپ اپنے ذہن کو وہی سگنز دے رہے ہوں گے جو وہ اپنے ذہن کو دیتا ہے آپ کے اسی کی طرح یا اس سے ملتے جلتے محسوسات ہوں گے آپ عموماً انہی تصاویر کا جو وہ دیکھتا ہے اپنا میں فون دیکھ رہے ہوں گے اور اس شخص کے خیالات سے منطبق اپنے خیالات کو سوچ رہے ہوں گے یہ کرنے کے بعد آپ پر جو کیفیت تاری ہے اس کی متعلق تھوڑی بہت تفصیل نوٹ کر لیں مثلاً اس شخص کو اکس کرتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں پھر اس شخص سے معلوم کر کے دیکھئے کہ وہ کیا محسوس کر رہا تھا وقت کے اسی یا نموے فیصد حصے میں آپ نے بھی لگ بھگ وہی الفاظ استعمال کیے ہوں گے جو اسی نے اپنے کیفیت کے اظہار میں کیے ہر سرمینیار میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقتاً وہی کچھ دیکھنے لگتے ہیں جو دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے انہوں نے اسی شخص کی کسی مخصوص جگہ موجود کی ہے ان لوگوں کی شنافت کر ڈالی جنہیں وہ اپنے ذہن میں تصویر کر رہا تھا بعض انتہائی درست صورتوں کی تو کوئی عقلی توجیح یا وضاحت بھی ممکن نہیں یہ بھی ایک طرح کا نفسیاتی مشاہدہ ہے تاہم یہ کوئی نفسیاتی تربیت نہیں ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو اپنے عقص کو اس شخص کے جیسے پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں مجھے علم ہے کہ اس پر یقین کرنا خاصا کتھن کام ہے تاہم میرے سیمیناروں میں لوگوں نے یہ عمل محس پانچ منٹ کی ترتیب کے بعد سکھا ہے میں پہلی بار میں ہی آپ کی کامیابی کی زمانت نہیں دے سکتا لیکن جب بھی آپ یہ عمل درست طریقے سے کریں گے آپ خود کو اسی شخص کی خوش سے درد، مایوسی، غمو خوشی، جوشو خروش غرص وہ جس قیفت میں بھی ہے پہلے سے کوئی گفتگو نہ ہونے کے باوجود آپ کو اس کے محسوسات کا علم ہوگا حال یا تحقیق اس مقتے کو سائنسی معاونت بھی فراہم کرتی ہے آمنی میگزین میں چھپنے والی ایک کہانی کے مطابق دو محقوقوں نے دریافت کیا ہے کہ الفاظ کا ذہن میں خصوصی برطیادی پیٹرنٹ ہوتا ہے مصوری یونیورسٹی کے میڈیکل سینٹر کے نوروفیزیولوجسٹ ڈونالڈ یارک اور شیکاگو کے پیتھولوجسٹ کام جنسن نے پتا چلایا ہے کہ یہی پیٹرنز انفرادی طور پر عملن صحیح ثابت ہوتے ہیں ایک مشاہدے میں انہوں نے بعض ایسے لوگوں میں بھی ذہنی لہر کا وہی پیٹرن ڈھونڈ نکالا جو مختلف زبانیں بگتے تھے انہوں نے کمپیوٹرز کو ان ذہنی لہروں کے پیٹرنز کی شناخت کرنا تک سکھا دیا ہے تاکہ وہ انسانی ذہن میں پیدا ہوتے الفاظ کو ان کے بولے جانے سے پہلے ہی جان سکیں کمپیوٹرز بھی کم و بیش اسی طرح انسانی ذہن کو پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم کسی کی جسمانی کیفیات کو اکس کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں جسمانی حرکات و سکنات کے بعض مثالی پہلو خاصی نگاہ ڈالنا خاص رہجہ یا طبعی انداز عظیم قوت کے حامل افراد مثلا جون ایف کینیڈی مارٹین لوگر کینگ جونئر یا فرنکلن نوزویلٹ میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور انہی کے انداز میں معلومات کو پروسس کر رہے ہوں گے آپ کی محسوسات واقعی تن انہی کی محسوسات جیسی ہوں گی ظاہر ہے چونکہ سانس لینے حرکت کرنے اور لہجہ جیسے اہم عوامل کی کیفیت پیدا کرنے میں کردار ہوتا ہے اور ان حضرات کی تصویریں مطلوبہ حد تک ضروری معلومات فراہم نہیں کر سکتی اور بتا ان کی فلم یا ویڈیو یہ مقصد بہ آسانی پورا کر سکتی ہے ایک لمحے کو ان کی چال ڈھال چہرے کے تأثیرات اور حرکات و سکنات کی بلکل اسی طرح نقل کیجئے آپ انہی کی طرح محسوس کرنے لگیں گے اگر آپ کو اس جخص کی آواز یاد ہے تو آپ غالباً اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ کہہ بھی سکتے ہیں ان تمام افراد میں موجود موضوعیت کے سطح بھی نوٹ کیجئے ان کی جسمانی قیفیات متضاد پیغامات کی بجائے صرف ایک پیغام دے رہی ہیں اگر آپ ان کی جسمانی قیفیات کی اکتاسی کرتے ہوئے ناموضوعیت کے حامل ہوئے تو آپ ان جیسے احساسات محسوس نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ ذہن کو وہی پیغامات نہیں بھیج رہی ہوں گے مثال کے طور پر آپ کسی کی جسمانی قیفیت تو اکس کر رہی ہوں اور اسی وقت خود سے یہ بھی کہہ رہی ہوں بڑا ہونک لگ رہا ہوں تو آپ اکس کے فائدوں کا مکمل مشاہدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ ناموضوع ذہنی حالت میں تھے آپ کا جسم کچھ اور کہہ رہا تھا اور ذہن کچھ اور مجتمع پیغام کی ترسیر سے عورت چنم لیتی ہے اگر آپ کو مارٹن لودر کنگ جونر کی تقریروں کی ٹیپ مل جائے تو اس کے انداز میں بول گئے اس کے لہجے اس کی آواز اس کے ٹیمپو کو پوری طرح اپنا گئے آپ کو ایسی طاقت اور دوانائی محسوس ہوگی جس کا پہلے کبھی آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا ہوگا جون ایف کینیڈی بینجمن فرنکنگ یا البرٹ آئنسٹین جیسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی کم وابش اینی کی کیفیت میں ڈال دیتی ہیں آپ ان مصنفوں کی طرح سوچنے اور اینی کی طرح کی اندونی تصویر بنانے لگتے ہیں لیکن ان کے جسمانی حرکات و سکنات کی نقل کر کے آپ آنکھ چپکنے میں نہ صرف ان کی طرح محسوس کر سکتے ہیں بلکہ آپ کا رویہ بھی انہی جیسا ہو سکتا ہے کیا آپ فوری طور پر اپنی کچھ اور اندونی توانائی اور تلیسم کو کھولنا چاہیں گے اپنے محترم میں پسندیدہ افراد کی جسمانی حرکات و سکنات کی موڈلنگ کرنا شروع کر دیجئے آپ انہی جیسی مشاہدہ کردہ کیفیات کو جنم دینے لگیں گے اکثر وقت ایک جیسے مشاہدات کے حصول ممکن ہوتا ہے ظاہر ہے آپ کسی پرہ گندہ خیال شخص کی موڈلنگ نہیں کرنا چاہیں گے آپ طاقتور توانا کیفیت کے حامل افراد کو موڈل کریں گے کیونکہ انہیں ڈوپلیکیٹ کرنے سے آپ کو امکانات کا ایک نیا سیٹ ملے گا اپنے ذہن تک رسائی کا طریقہ ملے گا جنہیں ماضی میں آپ نے غالباً موسر طور پر استعمال ہی نہیں کیا ایک سیمینار میں میری ایک نامعلوم بچے سے ملاقات ہوئی پہلے کبھی میرے مشاہدے میں اتنی کمزور جسمانی کیفیت نہیں آئی تھی اور میں اسے زیادہ توانا کیفیت میں لا بھی نہیں سکا پتہ یہ چلا کہ اس کے ذہن کا کچھ حصہ کسی حادثے میں ختم ہو گیا تھا میں نے اسے عمل پر تیار کیا کہ وہ مجھے موڈل کرے اور خود کو اس جسمانی کیفیت میں ڈالے جسے وہ ناقابل رسائی سمجھتا تھا مجھے موڈل کرنے کے بعد اس کا ذہن بلکل ہی نئے سیری سے کام کرنے لگا سمینار کے اختقام پر لوگ اسے وہ مشکل پہچان پا رہے تھے اس کے احساسات اور اس کا رویہ ماضی سے بلکل مختلف ہو چکے تھے اسے دوسرے فرق کے نقالی کر کے اس نے خیالات جذبات اور ایکشن کے بلکل ہی نئے امکانات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا تھا اگر آپ کو بین الاقوامی سطح کے کسی ایتھلیٹ کے خیالات کے نظاموں ذہنی ساخت اور جسمانی حرکات اور سکنات کو موڈل کرنا پڑے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے موڈل کرنے کے کچھ دیر بعد آپ بھی اسی کی طرح چار منٹ سے بھی کم وقت میں ایک میل دوڑنے کے قابل ہو جائیں گے یقینا نہیں آپ اس شخص کو بلکل اسی طرح موڈل نہیں کر رہے کیونکہ آپ نے اس کی طرح مسلسل مشکوں کے ذریعے اپنے ذہن کو متواتر اسی طرح کے پیوامات بھیجنے کا سلسلہ نہیں بنایا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بعض حکمت عملیوں کے لیے جسمانی حرکات اور سکنات کے ارتقاؤ یا پروگرامنگ کے ایک سطح چاہیے ہوتی ہے تو فی الحال آپ کے پاس نہیں ممکن ہے آپ نے دنیا کے بہترین بیٹر کو موڈل کیا ہو لیکن آپ کا اس نسخہ لیکن آپ اس کا نسخہ دو سو پچیس ڈگری میں تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اس کے نسخے میں چی سو پچیس ڈگری تھا آپ وہی نتائج پیدا نہیں کر پائیں گے ہاں البتہ اگر آپ اون میں حرارت بڑھانے کی اس کی برسوں کی ازندہ ترقیب کو موڈل کریں تو آپ بلا شبہ اس کی طرح کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں مشرط یہ کہ آپ اس کی مناسب قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں ان حکمت عملیوں کو موڈل کر کے صحیح نتائج اخذ کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی غرض سے آپ کو اپنے اون کی قوت کو بڑھانے میں کچھ وقت لگانا پڑے اس بارے میں ہم مزید گفتگو اگلے باب میں کریں گے جسمانی کیفیت پر توجہ دینے سے نئے امکانات چنم لیتے ہیں لوگ منشیات کیوں لیتے ہیں شراب کیوں پیتے ہیں سگویٹ کیوں پیتے ہیں زیادہ کیوں کھاتے ہیں جسمانی کیفیت میں تبدیلی کے ذریعے کیفیت کو تبدیل کرنے کی کیا یہ بلواسطہ کوششیں نہیں ہیں اس باب میں آپ کو فوری طور پر تبدیل ہونے والی کیفیات تک براہ راست رسائی فراہم کی گئی ہے سانس لینے یا بدن کو حرکت دینے چہرے کے اضلات کو نئے پیٹرن میں حرکت دینے کے ذریعے آپ فور رن اپنی کیفیت تبدیل کر لیتے ہیں یہ حرکات بھی غوظہ شراب یا منشیات کی طرح کی نتائج پیدا کریں گی مگر ان کا آپ کے جسم آپ کی نفسیات پر کوئی نقصاندے اثر نہیں ہوگا یاد رکھئے سائبر نیٹ کے کسی بھی دائرے میں سب سے زیادہ امکانات کا حامل شخصی زیادہ با اختیار ہوگا کسی بھی نئی ڈیوائز کا اہم ترین پہلو اس کی لچک ہوتا ہے اگر باقی تمام چیزیں مساوی ہیں تو لچک دار ترین نظام کے پاس زیادہ امکانات اور نظام کے دوسرے پہلووں کو گائیڈ کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کے معاملے میں بھی یہی بات درست ہے زیادہ امکانات کے حامل لوگ ہی زیادہ تر رہنمائی کی اہلیت رفتے ہیں موڈلنگ بھی تو امکانات کو جنم لیتی ہے اور اس کا رسمانی حرکات و سکنات سے تیز تر اور متحدک تر کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں اگلی مرتبہ اگر آپ کو بے پناہ کامیاب شخص دکھائی دے ایک ایسا شخص جس کی آپ تاریف بھی کرتے ہوں اور احترام بھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی نکل کریں فرق محسوس کریں اور سوچ کے پیٹرن میں تبدیلی سے دکھفندوس ہوں کھیل یہ اس کا مشاہدہ کیجئے نئے امکانات آپ کے منتظر ہیں